امرا کی ادائیگی کہ میں آج کی نشست میں شرکت کرنے سے اکاثر رہیں گے آئیر اکسد منظور کیجئے نامنظور میر محمد عارف محمد حسنی مطلب فرمائی کا کوئٹہ سبارہ انہیں کہ میں آج کی نشست میں شرکت کرنے سے اکاثر رہیں گے آئیر اکسد منظور کیجئے منظور ہوگی ایک دنش کافی ہے جناب عبد الخالق ہزارہ صاحب نے مطلب فرمائی کہ وہ اکوئٹہ سبارہ ہونے کے بنا آج ہی عبدالباعی صدیقی صاحب نے نجی مسرویت کی بنا آج کی نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی مولانا نور الله صاحب نے نجی مسرویت کی بنا آج کی نشست سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی آئیر اکسد منظور کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی آیا رخصت منظور کی جائے رخصت سارے رخصت بھی ڈاکٹر رخصت منظور کی جائے رخصت منظور محترمہ فریدہ عبیبی صاحب نے کوئٹہ سپارے انکیمین آج کی نشت سے رخصت منظور کرنے کی درخواست کی آج کے اجلاس میں ایجنڈے کے محبیق 2018-2019 پر بیس کا آغاز کریں گی اور آپ کا دس منٹ ہے اور جو ممبر بات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام بیج دیں ان کے ار بندے کا پانچ منٹ ہے پالیمانی لیڈر کے دس منٹ آپ کے پندرہ آئے ہیں پوزیشن لگائیں گے تو پھر یہ بیس اگر آپ آپ یہ اپنے اسمبلی کی رول اور اس کے مطابق نہیں چلائیں گے میرے خیال میں پر نہیں چلے گا میں کہتا ہوں ہر بندے کو بولنے کا موقع مل جائے اور چیزیں آ جائیں بلکل صحیح بات ہے ہر سپیکر ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اسمبلی کو قواعد کے مطابق چلنا چاہیے لیکن چونکہ یہ اجلاس جو ہے یہ اپوزیشن نے اپوزیشن کی اپوزیشن پہ ہے اس لیے اپوزیشن کو کم از کم اپنا محافظ زمین سارا پوزیشن ہی بول ہے پیز ڈی پی کے اس پہ وہ تو نہیں بولیں گے جی بسم اللہ شروع کر دیں اور بھی اپکی ٹاپک ہے سارے متاثر ایک ہی ٹاپک ہے اور کوئی ٹاپک نہیں ہے جناب ایک ہی ٹاپک ہے میں آپ کے خدمت بھی گزارش کرتا ہوں اپوزیشن بھی ایوان کے دونوں اطراف سے میرے کانوں میں یہ آواز سرائی دی کہ الفاظ کا چلاو کیا جائے اور الفاظ چلاو کرنے کے بعد اس کو پھیک جیا جائے یہاں قائد ایوان کے طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے پی ایس ڈی بی کے رٹ لگانے والے مفاد پرست پہلے تو آپ دوسرے آئیٹم چھوڑے پہلے تو آپ بلائیں قائد ایوان کو کہ ثابت کریں کہ مفاد پرست کون ہے اس کے بعد اس کے بعد جناب سپیکر ہم پھر دوسری بات کریں گے پہلے تو آپ بلائیں قائد ایوان کو کہ جواب دے یا ہم میں سے کوئی مفاد پرست ہے یا قائد ایوان خود مفاد پرست ہے اس قسم کے جناب میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ عزیزوں قریبوں کا ملک ہے یہ سیال کا وطن ہے بلوچستان اور اس قسم جی نہیں کچھ چیزیں رونز کے مطابق ہوتی ہیں کچھ چیزیں بلوچستان کے اسمبلی کی روایت کے مطابق ہوتی ہیں یہ اسمبلی ہمارا جرگہ ہے اور جام صاحب نے مجھے دو دفعہ مجھ سے رابطہ کیا ہے لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی اور جام صاحب مجھ سے بات کرنا چاہتے اس اسمبلی کے فلور پر اس جرگے کے سابقے میں آکے مجھ سے بات کریں ادھر میں جام صاحب کے بل کو بات نہیں کروں گا نواب صاحب آپ کی بات درست ہے جو آپ کو اس پہ دکھ ہے تو اس پہ آپ تحریک لا سکتے ہیں تو اس تحریک کے مطابق ہم بریچ بریچ آف دی پریورج آف دی ہوسی بکر آپ کی ادرس دی ہوسی پروفٹی 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 ہو کم از کم اور نہیں کم از کم کام از کم قائد اوان کے یہی ساتھی قائد اوان کو تنبی ہی کریں کہ اس قسمتی الفاظ استاوان نہیں کریں یہ ناب صاحب اس میں آپ تحریک لائیں اس کا پروفٹی بنا دیں نہ اس کا کچھ حقیقتیں بلکل کیلیر ہیں اس میں دورہ نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں بینچ اینڈ بار یہ گاڑی کے دو پئیے ہیں اسی طرح حکومت اس کے وزراء اور بیروکریسی یہ بھی گاڑی کے دو پئیے ہیں استاد اور شاگرد اسی طرح ایک جمہوری عمل میں جناب سپیکر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز یہ بھی گاڑی کے دو پئیے ہیں نہ تو گورمنٹ اپوزیشن کے بغیر کماہا کہو اپنے فرائض سرانجام دے سکتی ہے اور نہیں کماہا کہو لوگوں کی خدمت کر سکتی ہے اپوزیشن یہاں بحث میں قراردادوں میں تحریک الٹوا میں اور مختلف قانونی تحریکوں سے وہ تمام کمیاں وہ کمزوریاں حکومت کے سامنے لاتی ہے جس پہ حکومت کیبنٹ میٹنگ میں یا جب وہ واپس میں بیٹھتے ہیں تو ان کو زیر غور لاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی یہ سوچا جاتا ہے کہ ان کے رستے کیسے بند کیے جائیں اس بے اختلاف پہ مختلف اطراف سے نواب صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کل کا سٹیٹمنٹ بھی یہ تھا کہ اس بے اختلاف پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی کا رت لگائے پھرے ہم اپنا کام کریں گے تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے قابل غور ہیں کبھی پچھلے ادوار کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی کا اصل بنیاد پچھلے ادوار ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ پچھلے ادوار ہیں اور یہ پسماندگی کے وہ بنے ہیں ذرائع بنے ہیں لیکن اس حکومت کو جتنا عرصہ ہوا ہے اس میں کار کردگی دیکھی جائے تو پچھلے ادوار کو اس سے اچھا سمجھا جائے گا کم از کم تھوڑا بہتا زمین پہ کام کی نویت کا پتہ جلتا تھا کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ریکروٹمنٹ پولیسی بہت پرانی ہے ہم ایک نئی ریکروٹمنٹ پولیسی بنائیں گے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عید کرے اگر یہ تہیہ کیا جائے کہ غلط کام نہیں کرنا تو جو قواعد اور ضوابط اس وقت ہمارے پاس ہیں ان کے تحت یقیناً کوئی برا کام نہیں کیا جا سکتا اور اگر یہ تہیہ کیا جائے کہ ریکروٹمنٹ پولیسی میں میریٹ کو مد نظر رکھا جائے گا تو یقیناً کوئی بھی بلوچستان کا سٹوڈنٹ بھی ناراض نہیں ہوگا ایجوکیٹڈ پرسن جو بھی بلوچستان کا ہوگا وہ یقیناً خوش بھی ہوگا کیونکہ ایک کلاس میں اگر سو میریٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ آپس میں کلاس فیلو رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسری کو جانتے ہیں اگر ٹاپ والے کو اپرچنٹی ملے گی تو نینانوے لوگ سیٹسفائے ہو جائیں گے اور اگر ٹیل سے لیا جائے گا تو نینانوے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے یہ آسانسی پالیسی ہے تو اس میں بھی آج ہم اپنے ان دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی پالیسی ہے آپ یہ اہد کریں کہ ہم میریٹ کو اپنائیں گے میریٹ کے مطابق اپائٹمنٹس ہوں گی تو اس سے کسی کو کوئی گلہ نہیں ہوگا جو بھی اپائٹ ہوگا وہ باقی سارے مطمئن ہوں گے کیونکہ ہر شخص کو اپنی حیثیت کا علم ہوتا ہے جب وہ کسی پیپر میں بیٹھتا ہے لیکن اگر یہ نیپوڈیزم کا شکار ہوگا اور سفارش کا شکار ہوگا یا کچھ اور ذرائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری باتیں زبانی جمع خرچ کی ہیں جناب سپیکر ہم پی ایس ڈی پی کوئی جملہ ہے وہ محفوظ ہے کہ بلوچستان کو ترقی دینی ہے بلوچستان میں پینے کا پانی فرام کرنا ہے بلوچستان میں ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے بلوچستان میں صحت کا خیال رکھنا ہے اور ہم سب اس بات پہ متفق ہوئے اب آٹھ مینے تک اگر یہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چار سیکٹر جو ہیں وہ ہمارا مطمئن نظر رہیں گے اور انہی پہ ہم اپنا کام کریں گے تو اگست میں یہ ساری چیزیں فائن لائس ہو سکتی تھیں اور ستمبر سے اس پہ کام شروع ہو سکتا تھا اور آج بیاسی عرب روپے میں سے کم از کم ساٹھ عرب روپے بلوچستان میں خرچ ہو چکے ہوتے تو اب تک یہ ساری چیزیں میٹنگوں کی نظر رہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیاسی عرب کا دستاویز تھا جس میں اس اسمبلی نے اس دستاویز کو پاس کیا وہ اسمبلی کی پروپرٹی بنی بلوچستان کے لوگوں کے حقوق اس دستاویز میں بند ہیں یہ ادھورہ رہ گیا اور جب یہ ادھورہ رہ جاتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے اپنی وہ ذمہ داری جس کا یہاں اسمبلی میں انہوں نے حلف لیا یا انہوں نے ایز چیف ایکزیکٹیو کابینہ میں حلف لیا تو وہ فرائض ادا نہیں ہو سکے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سارے بلوچستان کے عوام کو یہ ساری تفصیلات بتا دیں اور اس میں شاید انکار بھی نہیں ہو سکتا جناب سپیکر جو یہ فیصلہ ہوا کہ دپارٹمنٹس اپنا فرض ادا کریں گے ہر دپارٹمنٹ میں ترقیاتی کام کے لیے منصوبہ سازی کے لیے وافر لوگ موجود ہیں اس حوالے سے کسی سپیشل ایسسٹنٹ کی کوئی ضرورت کسی بھی جگہ پہ نہ تھی نہ ہے ہر دپارٹمنٹ خود کفیل ہے اس میں انجینئرز بھی ہیں اس میں سرویز بھی ہیں جو بھی جس فیلڈ کا شخص ضرورت ہو وہ ہر رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ میں ہے اگر اگست میں یہ کام شروع ہوتا تو ستمبر تک تمام ترقیاتی کاموں کے پی سی ونز بن سکتے تھے ان کے تخمین آجات بن سکتے تھے لیکن یہ نہیں بنے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح حکومت چلے گی اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر بلوچستان کی ترقی کا آپ خود جناب سپیکر اندازہ لگائیں کہ وہ پھر کیسے ترقی بلوچستان کو ملے گی کیسے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے کیسے لوگوں کے جو جو درپیش جو چار سیکٹر انہوں نے یا ہم نے بیٹھ کے رکھے اس چار سیکٹر میں کام کیسے ہوں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایس ڈی پی میں کوتائی ہوئی ہے جو غفلت ہوئی ہے اب اس دستاویز میں اخباری بیانات کے ذرے دستاویز اب بھی چھپا ہوئے جناب سپیکر کہ اس کو عام نہیں کیا گیا کہ کس سیکٹر میں جناب سپیکر آپ اس کے گواہ ہیں کہ جب ہم نے یہاں اسمبلی میں ایک آغاز پیش ہوا جس پہ فگرز لکھے ہوئے تھے کاموں کی تفصیل نہیں تھی ہم نے یہاں آپ سے درخواست کی کہ جب ان کی تفصیل آپ نے کہا وہ تفصیل اب تک یہ پورا اجلاس اختتام پذیر ہوا دو تاریخ کو وہ تفصیلات کسی کو فرام نہیں کیے گئے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو دستاویز ہے اس عملی کا دستاویز ہے بجٹ اس عملی کا دستاویز ہے اس میں کسی قسم کی ایمنڈمنٹ کرنا یا کسی قسم کا رد و بدل کرنا کم از کم یہ ہاؤس کے سامنے اس کا ہونا بھی ضروری تھا اس کا لائے جانا بھی ضروری تھا اب اگر اس طرح حالات رکھے گئے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر جو بھی تیہ کریں گے وہی ہوگا ہمیں بل یہاں 23 ارکان ہیں اس بے اختلاف کے وہ 23 ارکان جو ہیں وہ اس بات کے حق دار ہیں کہ ان کی کانسٹیچونسیز کو ان کے علاقوں کو وہی ترقی ملے جو دوسری کانسٹیچونسیز کو ملتے ہیں جناب سپیکر ایک اچھا اقدام کیا ہے ہمارے اقتدار کے دوستوں نے انہوں نے دس دس کروڑ روپے ہر ڈسٹک کو ڈسٹک ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے دیئے ہیں اب صرف جناب سپیکر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو پیسے دیئے ہیں ڈسٹک ڈیولپمنٹ فنڈ سے ان کے پی سی ون بھی دو تین دن میں بن جاتے ہیں ان کی ساری تفصیل دو تین دن میں آ جاتی ہے لیکن پی ایس ڈی پی کا اتنا بڑا پروگرام اب تک تاریکی میں پڑا ہوا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو بھی پی ایس ڈی پی کے ساتھ کھیلا گیا ہے جس طریقے سے پی ایس ڈی پی کا میں کوئی بھی رد و بدل کی گئی ہے یہ غیر اختیاری عمل ہے یہ نہ کابینے کابینے کا اختیار ہے نہ سیم صاحب کا اختیار ہے نہ حکومت کے عراقین کا اختیار ہے ایک بھی رد و بدل وہ ہاؤس میں لانا ضروری ہے اس کو ہاؤس میں لائے جائے تاکہ پتہ چلے کہ کس قسم کی آنگوئنگ سکیم ہم کہتے ہیں کہ آنگوئنگ سکیم جس پہ کام ہوا ہے جس پہ سٹیک ایکس چکر سے پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ یقیناً اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان سکیمات کو مکمل کیا جائے کیا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ لائے جائے ہاؤس میں کہ اتنے آنگوئنگ سکیمز تھے اتنے ہم نے ڈراب کر لیے اتنے ہم اتنے کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو ختم کیا جائے اور اتنے کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو کیری آن کریں گے کم از کم شفافیت ہوتی اگر ہم کوئی تجویز دیتے ہم تو زیادہ زیادہ تجویز دے سکتے ہیں اب آٹ نو مینس ہمارے تو ہمارے کام تو ان کا ہے کام تو انہوں نے کرنا ہے ہم تجویز دیتے ہیں کم از کم ہم کوئی پوزیٹیو تجویز دیتے ان کی اس بات کے ساتھ ہم اگری ہوتے اور آج ہماری درمیان کسی کی سن کی کوئی وہ نہیں ہوتی اسی طرح نیوز سکیمز ہیں اب نیوز سکیمز میں اگر کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے کوئی وہ کیا جاتا ہے میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ اس ہاؤس کی پروپرٹی ہے اس ہاؤس میں اس کا آنا لازمی تھا اور اگر اس طریقے سے یہ کام ہوں گے تو یقینا اس بے اختلاف جس طرح احتجاج اس سے پہلے کر رہی تھی اس کا وہ احتجاج جاری رہے گا اور اس احتجاج کو ہم اس حد تک جاری رکھیں گے جب یہ یقین ہو جائے کہ یہاں پہ یقینا حکومت والی بھی کہیں کہ ہم نے بھی بے انصافی کو ختم کرنا ہے تو اس دن ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ کی بات بالکل ہم درست مانتے ہیں لیکن الفاظ سے یا تقاریر سے یا ان طریقوں سے اگر کسی کو تسلی دی جائے تو وہ تسلی تسلی ہوتی نہیں ہے نہ اس سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں نہ اس سے کسی کو اب قانون سازی اس اسمبلی کا کام ہے ہم کہتے ہیں لیکن قانون سازی کے ساتھ ساتھ جو اصل یہاں کے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے جس کے لئے لوگوں نے ان سب کو وورٹ دیئے ہیں جس کے لئے لوگوں نے ان سب کو الیکٹ کیا ہے وہ بھی اس بات کے حق دار ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ پورے ہو جائیں آج کوئٹا میں پانی کی جو قیفیت ہے جب آپ سپیکر ہم کتنی دفعہ ہم ارز کر چکے ہیں کہ کوئٹا کا ایک میگا پروجیکٹ مشرف کے دور میں شروع ہوا اب پتہ نہیں کتنے ارب روپے تک وہ پہنچا ہے یہاں یہ بات کی جا دیئے کہ اس پروجیکٹ میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے لیکن اس اسمبلی کو آج تک نہیں بتایا گیا کہ اس میگا پروجیکٹ میں کیا کیا دشواریاں آئی ہیں کیا کیا پیسے اس میں ایمیزلمنٹ ہوئی ہے کیا کیا طریقہ کار ہوا ہے یہ حق بنتا تھا کہ اس کو ہاؤس کے سامنے لاتے یا اسی طرح جو ہیلتھ میں پرٹیکلرلی اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی جو اس ہاؤس اس گورنمنٹ سے پہلے اس کی کمیٹی بنی ہے اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ لائے جائے گا ہاؤس کے سامنے انکواری کمیٹی اس کی رپورٹ وہ بھی ابھی تک اسی طرح ہے تو ہم یہ ارز کرتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کو سامنے لائے جائے پی ایس ڈی پی میں جو کچھ آپ نے اس وقت تک ریلیز کیا ہے اس کو سامنے لائے جائے بلے کل لائیں پرسوں لائیں تاکہ ایک بھی اتمینان بخش اس پہ بحث بھی ہو سکے آپ کے اچھے کام کو ہم سرائیں گے ہم اس کی تعریف کریں گے لیکن یہ یاد رکھئے کہ کسی بھی غلط کام کے لیے جس حد تک ہم اتجاز کر سکیں گے ہم اتجاز کریں گے اور کسی بھی غلط کام کو ہم نہ ہونے دیں گے اور نہیں کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے جی شکریہ بیوانی کر کے نام بیج جی نواب سم آپ کے خدمت میں میں گزارش کروں جناب سپیکر جس طرح آپ نے پندرہ منٹ اور دس منٹ اور ایک ہوتا ہے ڈھائی منٹ یعنی ساڑھے دو منٹ تو جناب سپیکر جس طرح آپ نے وقت تقسیم کیا اور میرے خیال میں بلوستان میں جو ترقیاتی عمل ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے جناب اس دن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ جناب نے ہمیں کہا تھا کہ دونوں اطراف سے ایک کمیٹی بنی گی جو آپ کی صدرات میں بیٹھی گی اور پی ایس ڈی پی کو نہیں میں نے کمیٹی کا نواب صاحب نہیں کہا تھا میں نے کہا کہ اے سی ایس کو کہا کہ اسکیموں کا وہ تفصیل دے دیں ٹھیک ہے جی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ کریں میں نے اس کے لئے تفصیلات تفصیلات مانگنے کے لئے جناب سپیکر اس وقت آپ you are the custodian of the house ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کس حضارت میں آپ گرمنٹ ساتھ ہمیں بٹھائیں تاکہ ہم بھی کچھ دیکھیں اب اسمبلی میں تو سارا دن ہم بحث کریں گے سارا رات ہم بحث کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا نہ حاصل ہوگا لیکن یہ ہمارا گزارش ہے کہ آپ ہمیں ایک دو آپ بٹھا تو دیں اگر آپ نہیں بٹھا سکتے آپ کہیں کہ نہیں بٹھا سکتے وہ بھی ہم قبول کریں گے نہیں اس طرح ہے بٹھانے والی اگر بات ہے پھر دونوں طرف سے ممبر بنا کے بٹھا تو سکتے ہیں اس کے آپ حکم دیں میں ابھی دوستوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے تین ممبرز کا نام آپ کو دیں گے اس طرف سے بھی آ جائیں آپ حکم کریں ابھی لیکن لیکن اس دن جناب آپ نے ہمیں کیا بٹھانے سے مسئلہ لے ہو جائے گا اس دن آپ نے ہمیں اشورت دی تھی کہ دونوں اطراف سے موجود علاقین بیٹھیں گے اور پی ایس ڈی پی پہ نظر تھانی ہو گا یا اس کو دیکھیں گے لیکن پہلے اس پر نواب صاحب بات کریں گے پھر اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کمیٹی کی ضرورت پڑتی ہے نہیں نہیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں کی کمیٹی کی ضرورت ہے مجھے اب کوئی اس ایوان میں آتے جاتے کوئی کوئی تینتیس چونتیس سال ہو گئے جناب سپیکر تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کی ضرورت ہے آپ ہمیں بٹھائیں اگر آپ نہیں بٹھانا چاہتے ہیں آپ کہہ دیں کہ نہیں بٹھائیں گے بالکل ہم بالکل نہیں کمیٹی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا بنا کے کیونکہ سارا طاقت طاقت کا سرچشمہ پہلے عوام تھا لیکن ابھی طاقت کا سرچشمہ آپ لوگ ہے تو ہم خاموش ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے اور ہم کیا کریں ٹھیک ہے نواب صاحب ڈسکس کرتے پھر سردار کیترہ صاحب ہاں حاجی محمد نواز چپشا جناب سپیکر صاحب تینکیو ویری مچ میں حیران ہوں سینئر پارلیمنٹیرین ہے میرے دوست قیدیز بیختلاف پھر نواب صاحب بات یہ ہے کہ جیسا ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ جی بجٹ دستاویز اس اسمبلی کی ہوتی ہے ہم بھی مانتے ہیں ہم نے کب کہا کے نہیں بجٹ سازی حکومتی بینچ کرتی ہے بجٹ ایک ایک سسٹم ہے ٹریجی بینچز اس کو ننڈیولپمنٹ ایک ترتیب دی جاتی ہے اس کے بعد یہ دستاویز کیبنٹ میں جاتی ہے جس کو حکومت کہا جاتا ہے وہاں سے منظور ہو کہ پھر اس آگسٹ ہاؤس میں آتی ہے اور یہ ہاؤس اس کی منظوری دیتا ہے یہ اس کا پروسس ہے سارا سال وہ دستاویز چلتی ہے مارچ اپریل میں نئے سال کا اب تو کوٹ نے حکم دیا ہے کہ اکتوبر سے اس کا پروسس سٹارٹ کریں عام حالت میں مارچ اپریل میں بجھت سازی پھر شروع ہو جاتی تھی کتنی نئی پوسٹیں کرنی ہیں کس ڈپارٹمنٹ نے اپنے سے زیادہ خرچہ کیا ہے کس نے اس میں بچت کیا ہے یہ ساری چیزیں بن کے پھر وہی کابینا کابینا سے اس آگست ہاؤس میں آگست ہاؤس میں آتا ہے پھر اس پہ بحث ہوتی ہے اور اس کی منظوری دی جاتی ہے اب دو چیزوں کی منظوری دی جاتی ہے ایک ہوتا ہے ریوائز بجٹ ایک ہوتا ہے پرپوز بجٹ ریوائز بجٹ وہ ہوتا ہے جو سال اچھا میں یہاں بتاتے چلوں میں تو جنیر بندہ ہوں بجٹ ازمشن پر چلتا ہے مجھے تھوڑا سا آپ اجازت دے وہ سپیکر ہے آپ کو دے دے مجھے میں آپ سے اجازت بنگ رہا ہوں جنب سپیکر اگر آپ مجھے چھوڑی کیونکہ کیونکہ جو ہم سے کہا گیا تھا یہی بحث یہی بحثہ پھر ہو رہا ہے یہ اگر ہم ساڑھے بارہ سال بھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں یہ ختم نہیں ہوگا جنب سپیکر آپ نے آپ فیصلہ کرنا ہے یا پھر ہم آپ فیصلہ کریں دو چیزیں یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں ٹریجوری بینچنس ساتھ بٹا کر پی ایس ڈی پی پہ آپ نے ہمیں ان کے ساتھ بات کروانی ہے یا نہیں یا پھر ہم اپنا فیصلہ کریں جو آپ فکر یہ کیا یہ کوئی طریقہ نہیں جنب نو 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 آپ صاحب آج آپ نے اسمبلی بلائے اس پر ڈسکس کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کمیٹی کے ضرورت ہوتی نہیں وہ آپ کی خوشی ہے آپ واک آٹ کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے میں ایک طریقہ کار بیان کر رہا نواب صاحب کو شاید اچھا نہیں لگا ہے میں ایک طریقہ کار بیان کر رہا اور ہم مل جائے کہ نواب صاحب کو اٹھا کیا نواب صاحب خود فرما رہے ہیں کہ ساڑھے بارہ سال میں کہتا ہوں کہ پہنے تیرہ سال تک ساڑھے پہنے تیرہ سال تک بھی اگر اس پر بیان کریں گے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا واک آؤٹ ہے شکریہ 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 واک آؤٹ کریں گے تو کارم آؤٹ جائے گا اسمبلی کا کارواز ختم ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ صبر کر رہے ہیں تو اب کچھ نہیں ہوگا اتنے اشارے واپس آ جائیں گے خود آئے گے اب ہم نہیں جا رہے ہیں بلانے خود واپس آ رہے ہیں دیکھیں آپ آپ تو واقع نہیں کر رہے ہیں آقا صاحب نا ہاں نماز بات میں ویٹھو میری بات سن لو پہلے تو جناب سپیکر صاحب تو تو ایک طریقہ کار ہے ایک قانون ہے ایک اس کا آئیے خوش آمدید تو ٹوکن واک آؤٹ تھا ٹوکن کا بھی چوتھا عیسیٰ خوش آمدید خوش آمدید بلکل میں پی ایس ڈی پی سے اگر ایک کلاس بھی ادھر ادھر گیا تو آپ مجھے جرمہ نہ کریں جناب جو آئین نے مقرر کیا ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں ہر روز نہ اس اسمبلی میں کوئی بجٹ پیش کرے گا نہ اگر ٹریجی بنچیز یا گورنمنٹ یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم نے کوئی منی بجٹ دینا ہے تو وہ پھر اس کا طریقہ کار ہے ادھر وائز آپ کی آپ کی کابینہ تھی آپ کی جناب سپیکر صاحب گورنمنٹ تھی آپ نے اسی اسی ہاؤس سے اس میں چند لوگ نئے آ گئے چند لوگ پرانے ہم جیسے بوڑے بوڑے بزرگ واپس آ گئے ہیں ہم ہی نے پاس کیا تھا اب میں حیران ہوں کہ وہ جو ایک بات پرانے زمانے میں وہ ریکارڈ پلئر ہوتا تھا وہ سوئی پھنس جاتی تھی ایک ہی جگہ پہ گھوم رہی ہوتی تھی تو ایک ہی پی ایس ڈی پی نواب صاحب نے چیف منسٹری کی ہے پانچ سال ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے بجٹ کا کیا طریقہ کار ہے میں جنئیر ہوں میں تو ان کو نہیں سمجھا سکتا وہ مجھ سے بہت سینئر چوتیس پہنتیس سال انہوں نے اسمبلی میں گزارے یہ پندرہ بیس سال ہم نے بھی بیس بائیس پچیس سالے در گزار لیے گزارے یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں آپ لوگ پی ایس ڈی پی کا کوئی رد و بدل ہوا تھا کوئی اس میں نئی سکی میں بغیر حکومت کے بغیر اس کے وہ ہماری کھیترانی میں کہتے ہیں کنے کی ردی پیتر پالی تھی یعنی کہ دیکچے میں جو بنتا ہے وہ تو تھال میں آ جاتا ہے کہ گوشت ہے مرغی ہے دال ہے کیا ہے تھوڑا سا میری ان سے گزارش ہے کہ ایک ٹاپک کو لے کے بار 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 اپنا وقت ضائع کریں گے مفت میں ہمارا وقت ضائع کریں گے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہے اس نے ہر قیمت پر اگر یہ اسمبلیاں تھی اگر یہ گورنمنٹیں تھی اس نے اس ہاؤس میں آنا ہی آنا ہے ریوائز کی صورت نہیں جناب پانچ سال بعد اگر آپ لوگ اسمبلیاں نئی تھی رہے سے کراتے ہیں کس نے کہا کہ غلط بنایا ہے کس نے کہا کہ غلط بنایا ہے میں دیکھیں جناب سپیکر صاحب ہم نے کب کہا کہ غلط بنی ہے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز بھی پی ایس ڈی پی میرا دو بدل ہوگا وہ ریوائز پی ایس ڈی پی کی صورت میں پہلے پہلے پرپوز ازمشن یہ وہ پہلے کب آئے گا یہ ماہی میں جب بجٹ آپ آئے گا اسی کے ساتھ پہلا نمبر ریوائز کا ہوتا ہے پھر پرپوز کا ہوتا ہے آپ تو سر آپ چھے سال چیپ منسٹر رہے ہیں مطلب چھے بجٹ گزارے ہیں آپ نے تو آپ کو تو ہم سے زیادہ تجربہ ہے تو وہ یہ دونوں چیزیں دستاویز یہی اسی اسمبلی میں آئے گی میں گارنٹی دیتا ہوں یہ آوز گارنٹی دیتا ہے یہ گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے اس میں اگر حکومت نے کوئی جیل سازی کی تھی آپ لوگ نشاندہی کر لینا اس پہ بحث کر لینا اگر ہم پاس کر سکتے تو پاس کر لیں گے نہیں تو وہ گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہے ڈیفر ہو جاتا ہے یا سلسلہ یا وہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ باقی لا ان آرڈر پر بات کر لیں ہم بات کرنے کو تیار یہ جو تباہ کاریاں ہوئے ہیں سہلاب کی ہم اس پہ بات کرنے کو تیار یہ میری دست بستہ گزارش ہے ان سے کہ پی ایس ڈی پی کا چھوڑ دیں اب 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 ہم کوئی کسی حد میں پیسے خرچ کریں گے جو منظور شدہ ہے اور پھر میں آم آئیں گے کہ جی اپوزیشن والے میربانی کر کے کمیٹی بنا دو ہم جو ہے نا یہ چیز خرچ کریں کمیٹیاں بن گئی پی این ڈی کی کمیٹی بن گئی پی اے سی بن گئی پی اے سی تو اور آل ہے جناب سپیکر صاحب سب چیز کو دیکھ سکتی ہے جیسے ملک سے آپ نے کہا کہ گریٹر وارٹر سپلائز جو کوئٹا کا پراجیکٹ تھا ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں پی اے سی کے پاس اختیار ہے اس کا ریکارڈ پچھلے پانچ سال کا منگوائی جہاں پہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کو سزا ملنی چاہیے کوئٹا ہمارا دارالحکومت ہے کوئٹا ہمارا صوبہ ہی دارالحکومت ہے کوئٹا ہمارے بلوچستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے ہم کہتے ہیں کہ انکوائریہ ہونی چاہیے ہم نے اسی لئے پی اے سی ان کو اکثریت پر دے دی کہ ہم اس میں بے دوست و پاہ ہو جائیں آئیں بسم اللہ کریں ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جو جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں باقی ابھی یہ پی ایس ڈی پی کی جان چھوڑ دیں پلیز آپ کے سامنے ایک مہینے کے بعد آ جائے گی کیا خرچ ہوا ہے کیا نہیں ہوا کیا ایکسس ہوا ہے کیا سرنڈر ہوا ہے کیا ریوائز میں ہے اور کیا پرپوز ہوا یہ میں پھر گرنٹی پہ جی سردار صاحب میں رکھل پندرہ منٹ ہو گئے گرنٹی پہ میں کہتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ کوئی حلقہ بلوچستان کے صوبہ اسمبلی کا کوئی حلقہ فنڈ سے معروم نہیں ہوگا اور کسی فنڈ حلقہ کے ساتھ ہوتے لیے ماں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا تیکشیو ویری مچ جو بات کرے گا اس کو اگر اس سارت ٹوپک قتم ہو گیا صحیح اگر آج بیس ڈی پی پہ ہوا تو اس کو اگلے دل پنٹی کو جناب چیئرمن صاحب یہ روایت کو ہماری گورنمنٹ بلوچستان بھی پروان چڑھا رہی ہے جناب چیئرمن ہماری سند میں آیا ہے کہ گورنمنٹ دس کروڑ روپے ان کی نشاندی پر دیے جا رہے ہیں جن کے ترکیاتی کیلئے نشاندی ایم پی ایس کریں گے مگر افسوس کے ساتھ ہماری موزز خواتین میمبران موزز اکلیتی میمبران کو اتنا کمزور نہیں سمجھیں آپ جو اس کو اتنا کمزور نہیں سمجھیں آپ یہ میسوس کرتے ہیں ایک طرح تو جمعیت کے دعویدار بنتے ہو اور دوسری طرف ہمیں ہندو کے تو ہم ہندو ہیں مگر ہائیں پاکستانی ہائیں بلوچستانی یہ آپ اس جن سے نکال دے ہم ہندو ہیں اور یہ الفاظ آپ جو ہمیں تصور کرا رہے ہیں کہ ہم ہندو ہیں تو ہندو ہونا کوئی جرم نہیں ہے آرڈر ان دہاوس آرڈر ان دہاوس یہ لفظ یہ زیادتی ہے یہ آپ ہمیں یہاں پر یہ لفظ لانگو صاحب آپ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے اٹھیں توڑے آپ بیٹھ جائے سمجھیں یہ لفظ یہ الفاظ جو بتائے گئے سوالے سے یہ ہمیں آپ تصور کرنا چاہتے ہیں آج کی کاروائی سیاسف کیا جائے آج کی کاروائی سیاسف کیا جائے میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں ایک منٹ سوال یہ تھا کہ ہمارے سپیکر صاحب ہمارے پوزیشن کے دوستوں نے پتا نہیں آج کیا کہا ہے ہر چیز پر ان کا بلیٹ پریشر بہت زیادہ آئی ہو رہا ہے بہت زیادہ آئی میں وضات کر رہا ہوں بات سنو آپ لوگ بات سرو ان کو معذرت کرنا چاہیے جناب سپیکر بات سرو ان کو معذرت کرنا چاہیے جناب سپیکر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے سلیم جا رو پھر رو پھر اس آس میں جناب سپیکر آج میں وضعات کروں کہ مائک سوف کریں آجی صاحب حضف کر دیا گیا میں نے بتا دیا جی جی آپ لوگ بیٹھے میں رولنگ دیتا ہو آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ آپ لوگ بیٹھے estoئے زیاب زیاب لوگ بیٹھ جائے آپ لوگ بیٹھ جائے پلیس لانگو صاحب زہرے صاحب کھاروائی سے حضف کر دیا گیا کھاروائی سے حضف ہو گیا آپ لوگ بیٹھ جائے ایک بات کر لی آپ لوگ بیٹھ جائے شاہ ملال بات مکمل کرنے دین کھاروائی سے حضف کر دیا گیا اس کی ازاعت کر دیا کھاروائی سے حضف کر دیا ایک میٹے ازاعت ہو جائے کھارویا تو نیکیے کھارو دیو شایہ کھارو کھارو موسیقی کھارو شاہ کھارو چیر کو مخاطب کریں آپ لو کر لی لانگو صاحب لانگو صاحب آپ چیر کو مخاطب کر لی لانگو صاحب لانگو صاحب لانگو صاحب لانگو صاحب لانگو صاحب شكرا شكرا آپ وضاحت کرنے کے بعد کیا کس کانٹیسٹ میں کہی گئی ہے کیا کہا گیا ہے آپ ذرا وضاحت تو سنیں ان کے آپ ذرا وضاحت تو سنیں ان کے مطمئنی یوگی ہے میرولیم دے چکا ہوں میرولیم دے چکا ہوں آپ ذرا وضاحت سنیں کہ کس کانٹیسٹ میں کہا گیا ہے آپ ذرا وضاحت تو سنیں آپ لوگ آپ لوگوں نے تاثر خلط دیا ایسی بات نہیں آپ ذرا سنیں ان کو سنیں آپ لوگوں نے تاثر خلط دیا ایسی بات نہیں کہی گئی ہے یا تو فلما دوکات خلون ہے آڈا ان دہ ہوس واقفہ لینا پڑے گا مجھے آپ لوگوں نے تاثر خلط دیا آپ لوگوں نے تاثر خلط دیا آپ لوگوں نے تاثر خلط دیا جی خوصو صاحب سیپن حج صاحب حج صاحب جی جی جناب جرمن صاحب یہ اسیمبلی روایتوں کا زامن ہے جہاں نواب صاحب جیسے بھاریش ہمارے شخصیت موجود ہیں اور ہمارے یہاں پر بزرگ موجود ہیں پورے پاکستان میں اس اسیمبلی کا مثال دیا جاتا ہے کہ روایتوں کا یہاں پر عزت کیا جاتا ہے خیالداری کیا جاتا ہے آپ میری بات سنیں ایک سیکنڈ بات سنیں ایک سیکنڈ بات سنیں اقلیتوں کا بڑا اعترام ہے یار آپ بات تو سنیں سارے سینئر لوگ بیٹے ہو کوئی جنئر تو نہیں ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اسے خام خام بات کا پتنگٹ اقلیتوں کا ہمیشہ یہاں پر اعترام کیا گیا عزت کیا گیا اور ہم اعترام کرتے ہیں صاحب نے اگر کوئی بات ایسی کہی ایک سیکنڈ آپ میری پوری بات تو سن لیں اگر دیکھیں ہم آپس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی مزاقن بات کی انہوں نے ان کے ساتھ کی لیکن اس کے باوجود اگر اقلیت کے جو اس طرف ہمارے دوست بیٹے ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں اقلیتوں کا اعترام ہے اس کے اندر ہر جس نے غلط بات کی اگر 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 جی جی شکریہ آپ لوگوں کا ریکویسٹ کی تھی کہ تمام میمبران جو اسمبلی میں ہیں سب برابر ایکول اپنی امیت رکھتے ہیں مگر یہاں پر گورنمنٹ میناٹی اور خواتین کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہی ہے انہیں کیوں نہیں ان ترکیاتی کاموں میں مطل شامل کیا جاتا ہے تو اس لئے میری ریکویسٹ ہے کہ میربانی کر کے میرے اپنے اس میں آپ کے توسط سے کہ میربانی کر کے میناٹی اور خواتین میمبران کو بھی وہی امیت دی جائے جو ان کے لئے ہے یہاں پر ہم سب برابر ہیں اور کوئی کسی سے تفیق نہیں ہے جائے بڑا ہے یا چھوٹا ہے مگر ہے اس ایوائیم کا ممبر ہے تو بہت بڑی مہربانی میری صرف یہی ریکویسٹ آپ تک تھی ناس لازم آج کا اجلاس یقیناً اپوزیشن کی جانب سے ریکوزیشن پہ بلائی گئی ہے جس کا ایجنڈے کا پہلا نکتہ ہے پی ایس ڈی پی جنابے چیئرمین صاحب جیسا کہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہر حکومت کا چلانے کے لئے اسے یقیناً اپنے صوبے کے عوام کو اس کے ڈیولپمنٹ کے لئے اس کے ملازمین کے تنخواہوں کے لئے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ورگ کے لئے انہیں ہر حالت میں بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے جنابے چیئرمین صاحب مئی دو آزار اٹھارہ میں اس صوبے کا بجٹ پیش ہوا آج اپریل دو آزار انیس ہے کم و بیش گیارہ ماہ کا طویل عرصہ گزر چکا ہے ہونا یہ چاہیے کہ فس جولائی سے جولائی پھر آگاس پھر سپٹمبر یہ پہلا کوارٹر کہلاتا ہے اس کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر دوسرا کوارٹر ہوگا جنوری فروری مارچ تک آپ کے تیسرے کوارٹر کے پیسے ریلیز ہوں گے اور اس دوران جنابے چیئرمین کے مختلف میٹنگزیں ہوتی ہے پی انڈی میں پی ڈیولی پی کی میٹنگز ہوتی ہے مختلف سکیمات آتی ہے ان کی اپرویل ہوتی ہے اس کے بعد ٹینڈرنگ کا پروسس چلتا ہے ریلیز ایتورائزیشن ہوتی ہے ریلیز ہوتی ہے اور مئی میں جا کر کے جتنا کام ہوا ہو اس کے بعد ایکسس سرنڈر شروع ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ایسی سکیمیں بچ جاتی ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہو جنابے چیئرمین کے پورے گیارہ ماہ گزر چکے ہیں آج آپ نے دیکھا اٹھاسی عرب روپے کا پبلک سیکٹر پروگرام پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پی ایس ڈی پی اٹھاسی عرب روپے کا پیش کیا گیا آج ہمیں بتایا جائے سپیکر صاحب نے وعدہ کیا تھا اپنے چمبر میں ایسی ایس صاحب کو بلائے تھا انہوں نے کہا کہ تمام تفصیلات ہاؤس کے سامنے لائے جائے گا کہ اس دوران کتنے آن گوئنگ کے لئے کتنے پیسے کتنے اترائزیشن ہوئی ہے اس کے بعد کتنے ریلیزز ہوئے ہیں اور نیوز کی مات کے لئے کیا پوزیشن ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ تو وہ بریفنگ دی گئی نہ ہمیں کچھ بتایا گیا آج پی ایس ڈی پی اس حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ تمام صوبہ جام ہے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہا ہے پورا آپ یقین کریں کل ہمیں کوئی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے گھر ایک مزدور کو میں لے کر گیا اس نے کہا کہ میں نے گزشتہ دس دن میں ایک دن کے لئے میں نے مزدوری نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے ترقی کا پیر رکا ہوا ہے حکومت نہیں مان رہی ہے حکومت طویل میٹنگز کر رہی ہے کبھی آ جاتا ہے کہ گیارہ گھنٹے ہم نے میٹنگ کیے کبھی کہا جاتا ہے کہ صوبہ کی تاریخ کی کیبنٹ کا سب سے طویل میٹنگ تھا ان میٹنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تمام میٹنگز کا ریزلٹ زیرو بٹا زیرو آ رہا ہے جناب سپیکر ایک جانب صوبہ کی یہ حالت ہے دوسری جانب وفا کی حکومت کا آج اس اس تبدیلی سرکار نے اس ملک کو کس نہج پہ پہنچا ہے جناب سپیکر آپ کے سامنے کل ورحال ہمارے ہمسائے ممالنگ کا آپ کو جی ڈی پی کا رپورٹ آپ کے سامنے گزرا ہوگا آج نیپال جیسا ملک مالدیب جیسا ملک سے ہماری جی ڈی پی کا گروت ریٹ کم ہے ہمارا پرسنٹیج بے ہم فور پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نیپال سکس پوائنٹ ٹو ہے مالدیب سکس پوائنٹ ٹو ہے بنگلہ دیس سیون پوائنٹ ٹو ہے انڈیا تو تمام خطے میں چینہ سے بھی آگے سیون پوائنٹ ٹو ہے یہ ہے یہ ہے جناب چیئرمین اس وقت ملک تیس آزار عرب روپے کا مقروض ہو چکا ہے اور جب ایک ڈالر ایک ایک ڈالر کی اس قیمت میں اضافہ ہوتے ہیں ایک ڈالر کی قیمت میں تو آپ کے کرزے کتنے بڑھ جاتے ہیں بہت سارے یہاں پہ ہمارے بیروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں ماہرین معاشیات ہے کہ کتنے عرب روپے ہمارے کرزے بڑھ جاتے ہیں یہ آپ کی وفاقی حکومت کا یہ حال ہے جناب چیئرمین اب بات کی جا رہی ہے جناب وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاق کیا ہو گیا دیوالیا ہو گیا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب بات یہ ہے جناب چیئرمین کے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے تحت فیڈریٹک یونرز کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان اختیارات کو چینہ جا رہا ہے فیڈریشن کو جس طرح یہاں فیڈریٹک یونرز سے مختلف سیاسی پارٹیوں نے اٹھاروی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات منتقل کیے ان اختیارات کو لیا جا رہا ہے جناب چیئرمین دوسری جانب ان ایف سی اوارڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ ان ایف سی اوارڈ کو ریوز کیا جا رہا ہے اور یہ کانسٹیوشن کی خلاف ورزی ہے جناب چیئرمین اگر آپ پڑھیں یہ جناب چیئرمین ایک سو ساٹھ اس کا تری علف آپ پڑھ لے قومی مالیاتی کمیشن کے اوارڈ میں صوبوں کا حصہ سابقہ اوارڈ میں دیئے گئے حصے سے کم نہ ہوگا اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صوبے کے حصے کو کم کیا جائے اور اگر ہمارے صوبے کے نائن پوائنٹ نائن پرسن ہمارا حصہ ایف سی اوارڈ میں اگر اس میں دو فیصد کمی کی گئی تو آنے والے وقتوں میں حکومت تنخواہ دینے کی قابل نہیں ہوگی اتنا عربوں روپے ہمارا جو ہے نا وہ صوبہ وہ جو ہے نا کٹ جائے گا جناب چیئرمین آپ دیکھ لیں کہ وفاقی پی ایس ڈی پی کے روک سیکٹر میں ہمارے بائیس عرب روپے کے سکیمات کو کٹے گئے اور یہ وفاقی پی ایس ڈی پی کا محکہ والد انیس سو دس نمبر ہے وفاقی پی ایس ڈی پی یہ ڈلی ایکشن ڈیم ٹرنچس کے لیے ایک عرب روپے رکھے گئے تھے ان ایک عرب روپے کو بھی انہوں نے وفاق نے کٹ لیے دوسری جانب جناب چیئرمین مختصر کر لیں زیرے سب میں ایک نکتے پہ آ رہا ہوں یہ سبی ہرنائی ریلوے لائن اٹارہ سو چی آسی میں انگریزوں نے بنایا تھا سب سے پہلا ریلوے لائن تھا پھر بعد میں دو آزار چھا کے بعد وہاں پہ کام رک گیا ریلوے نہیں آتی رہی وہاں پل اڑائے گئے پھر سابقہ حکومت نے اپنے اس دور میں دو عرب روپے کی خطیر رکم سے تمام ریلوے لائن ان کے تمام سٹیشنز کو شاندار طریقے سے بنایا گیا آج کیوں سب بھی ارنائی ریلوے لائن کو اس کو ایکٹیو نہیں کیا جا رہا ہے اس میں پیچھے سے کیا خطایا ہے یہ بھی جناب کو یہ تعلق رہت ہے ہمارے ڈیولپمنٹ سے یہ پبلک سیکٹر پروگرام سے تعلق رکھتا ہے کیوں نہیں چلائے جا رہا ہے جناب بات کروں گا آپ کی بھی بات کروں گا جو بریلوے لائن کی بھی بات کروں گا جناب چیئرمین جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں مختصر کرے زہرے صاحب یہ سب بھی سب بھی ارنائی روڈ سیکٹر آج بھی سب بھی ارنائی روڈ کے ذریعے جڑا ہوا نہیں اس کے لئے چار سوارہ بروپے رکھے گئے اس چار سوارہ بروپے کو بھی کٹے گئے اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ آپ کی صوبائی پی ایس ڈی پی کا حال ہے اور یہ آپ کی وفاق کی حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھ جو امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ناقابل قبول ہے یہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے یہ کوئی وہ نہیں کر رہی کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہا ہے یہ کس طرح یہ صوبہ چلے گا سب کچھ جا میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وہ تمام ٹیم ان کے ساتھ اب نہیں رہا اب محض اگلے ماہ دوبارہ بلکہ مئی میں دوبارہ اب سے جو ہے دوبارہ بجٹ کی تیاریاں ہو رہی ہے تو یہ حکومت عوام کی منڈیٹ کی توہین کر رہی ہے لہٰذا اس حکومت کو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے نہاک حاصل ہے شکریہ احمد نواز بلوچ صاحب ان کو سیکنڈ کرتا ہوں اور جناب زیرے صاحب نے بہت تفصیلاً پی ایس ڈی پی پر بات کی جناب چیئرمن گزرستہ پی ایس ڈی پی میں واسا پی ایچ ای اور بی ڈی اے کے مد میں بلوچتان بر میں جو ٹو میلوں کا ٹو میلے ڈرل ہوئیں ان کے میرے خلق پانچ سال گزر جانے کے بعد آج تک وہ ایکٹیو نہیں ہیں خصوصاً کوئیٹا میں جتنے بھی ٹو میلز لگے ہوئے ہیں ان میں بجلی کا مسئلہ ہے ان میں جو ان کی مشینری ہے یا ان میں ان کی جو وہاں کے پوسٹیں ہیں تو وہ آج تک میرا خیال پی ایس ڈی پی میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئیٹا کا جو ایشو ہے من وہ پانی ہے پانی میرا خیال ابھی نو علچے ہوئے ہیں اور کوئیٹا کا آبادی تیس لاکھ سے اباؤ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ موجودہ جو آنے والا پی ایس ڈی پی ہے اس میں کوئیٹا کے لیے ایک ایسا پروگرام رکھا جائیں جس میں کوئیٹا کے عوام کے لیے پانی جیسا نیامت وہ میسر ہو تو جو چویلیں لگیں ہوئی ہیں ان کو دوبارہ ری وزٹ کیا جائے اور جو ریپلیس میں آتے ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے جن میں مشینری نہیں ہے ان میں مشینری کا بندبس کیا جائے یا جن کے جو ملازمین جو پچھلے گورنمنٹ نے ان سے وعدہ کیے تھے کہ ان کے ملازمین دو دو رکھے جائیں گے تو اس پر بھی میرے خیر ری وزٹ کیا جائے اور جتنے بھی ہمارے جو پرانے جو پروجیکٹ تھا اس کے جو فنڈز تھے یا ان کے جو بجٹ تھا اس کو ری وزٹ کیا جائے اور اس میں کتے گپلے ہوئے ہیں جتنے باقی پیسے بچے وہ بھی سہوان میں لائے جائے یا جو کوئیٹا کے لیے نیا پانی کا جو ماسٹر پلان اس کو نئے پیز ڈی پی میں ڈالا جائے تاکہ کوئیٹا کا دیرانہ مسئلہ خصوصا جو ہمارے دیئی علاقے ہیں سریاب ہے کچھلاک ہے یا آزارہ ٹاؤن ہے یا اس سے یہ ہمارا مشرقی بائی پاس ہے جتنے بھی ہمارے جو سیڈ ایریئرز ہیں اس میں پانی کا بہت بڑا ایشو ہے تو اس کو ہمارے نوا کلی ہے ناؤسار ہے تو اس سب کو ری ویزٹ کیا جائے اور اس میں پانی جیسے حظیم جو ہمارے نیمت ہے اس کے لیے کوئیٹا کے باسیوں کے لیے ایک اچھا سا آنے والے پی ایس ڈی پر پروجیکٹ سکتے ہیں بہت شکریہ اکبر مینگل صاحب آپ کچھ کریں دو دن پہلے وڈ کے علاقے میں جو حادثہ پیش آیا ایک کوچ اور ڈمپر کے درمیان جس میں چھے افراد ہلاک ہوئے چالی سے زائد زخمی ہوئے بروچستان میں خصوصاً ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جہاں پر حاصلات نہیں ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں عورتوں کی اور بچوں کی بھی ہوتی ہے اس سے پہلے اپوزشن نے یہاں پہ قائد حضر اختلاف نے ایک قرارداد بھی لائی تھی کہ کراچی اور کوئٹا کے جو شہرہ ہے اس کو ڈبل ٹریک کیا جائے آج پھر میں التجا کرتا ہوں اس ہاؤس سے کہ بروچستان کی شہرہوں کو ڈبل ٹریک کیا جائے تاکہ تصادم جو ایکسیڈنٹس ہوتے اس کو کم کیا جا سکیں جنابے سپیکر آج ساتھ ہونے کے بعد جو زخمی افراد ہیں یا جو علاق افراد ہیں ان کی علاج کا بندوبست نہیں ہوتا میں وزیر سہت صاحب کے میرے خال میں دفتر بھی جا چکا ہوں اس سرسلے میں اس فلور پہ بھی یاد دعانی کرا چکا ہوں کم از کم وہ علاقے وہ ہاؤسپیٹل جو قومی شہروں پہ موجود ہیں وہاں پہ ایمرجنسی سینٹرز فعل کیے جا سکیں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ڈسٹرک ہیڈکورٹر پہنچانے سے پہلے مریض دم توڑ چکے ہیں لہذا اس کی تدارک ہونی چاہیے اور خاص کر نیشنل ہائیوے کے بہت سارے پول کام نہیں ہو رہا ہے رکے ہوئے ہیں اگر کام ہو بھی رہا ہے تو توالت کے ساتھ ہوتا ہے لمبے ہو رہے ہیں دو سال سے تین سال سے وہ کام چل رہے ہیں لہذا این ایچر کو نوٹس دیا جائے ان کے کاموں کو خاص کر افیساروں کو کہ اپنے کام جلد از جلد مکمل کر سکیں جناب اسپکر صاحب اب میں آؤں گا پی ایسٹی پی کی طرف پی ایسٹی بی ایک صرف کاغذوں کا گچھا نہیں ہے صرف ایک کتابچہ نہیں ہے پی ایسٹی پی کسی بھی صوبے کے غریب عوام کا مستقبل ہے اور خاص کر ترقی کا پیہ ہے جو چلتا ہے تو کئی گہرانوں کے چولے جلتے ہیں اگر جو چل نہیں سکتا جیسے پچھلے آٹھ مہینے سے بلوچستہ میں ترقیتی کام جبود کا شکار ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ جو دن کو نکلتے ہیں دن کی دہاری کرتے ہیں رات کو واپس آتے ہیں ان کی روزی روٹی مارا جاتا ہے جو بلواستہ اور براہ راست خاص کر ان ترقیتی کاموں سے ہوتا ہے کیونکہ وہ مزدوری پیشہ افراد ہوتے ہیں طبقہ ہوتا ہے ہم یہاں پہ لمبی چوڑی تکریر تو کرتے ہیں بڑی بڑی کیبنٹس کی میٹنگوں کا ذکر تو کرتے ہیں ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم گنیز بک میں اپنے ان میٹنگوں کا اپ ڈیٹ کروائیں اس میں ڈالوائیں کہ ہم لوگوں نے اتنی لمبی تکریریں کی ہیں یا اتنی لمبی چوڑی ہم نے کیبنٹس چلائی ہیں مخصرم بات یہ ہے کہ ہم عوام کو کیا دے سکتے ہیں عوام کے لئے جب کچھ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں یہ صوبہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہے لہم کے لوگ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ اور زیادہ پیشہ نہیں ہے ابھی بھی بروچستہ میں بہت سارے دہات ایسے ہیں جہاں پہ پینے کا پانی میسر نہیں ہے لوگ اور جانور ایک ہی طالب سے پانی پیتے ہیں اور خاص کر ڈراؤٹ کے حوالے سے بروچستہ کے بہت سے علاقوں میں وارٹر ٹیبل کافی نیچے جا چکا ہے اور اس حوالے سے بہت سارے وارٹر سپلائیز کی میں بند پڑی ہیں جنہابی سپیکر صاحب اگر ہم لوگوں کو روزگار نہیں جے سکے ان کو پانی نہیں جے سکے ان کو علاج مولیہ نہیں جے سکے اور ان کو روزگار نہیں جے سکے تو میرے خال میں اس آئیوان کا یہاں بیٹھنا یا اس کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں جنہابی سپیکر ہم ہمارے سارے قابل دوست ہیں قابل اعترام ہے دوست ہمیں کسی سے ذاتی انعط نہیں ہیں لیکن جہاں بات صوبے کی آتی ہے جہاں بات یہاں کے غریب عوام کی آتی ہے تو ضرور ہم اس اسمبلی کے فلور پر اعتجاج کریں گے اگر ہمرا اعتجاج نہیں مانا گیا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری پارٹیاں جو اسٹریٹ پاور رکھتی ہیں ہم ان کے ساتھ روڈوں پہ آئیں گے شہروں پہ آئیں گے اور اس غریب عوام کا اس صوبے کے جو عوام ہیں ان کا ساتھ دیں گے شکریہ یہاں جام صاحب تو کرپشن کے خاتمے کی بڑی بات کرتا ہے جو پچھلے عدوار میں کرپشن کے حوالے سے نام گرامی ہیں اچھا خاصا نام رکھتے ہیں نام اپنا حضر لے خوزدار میں جو ہے کیا نام اس کے شکیل عدوار میں ایک عرب روپے کا اعلان ہوا خوزدار میں کوئی کام نہیں ہوا اور اس کے بعد جہاں پہ یونس عزیز صاحب نے آپ نے کہا نام بتایا میں نے نام بتایا ابھی آپ کا نام بتایا میں اس کے باپ کا نام بتاتا ہوں دادے کا بتاؤ دادے کا بتاؤں گا ایک عرب روپے کرپشن کر چکا ہے گوہسہ کا بیج ہے اس کے بعد یہاں پہ کمیٹی قائم ہوئی ہے یہاں پہ کمیٹی قائم ہو چکی ہے اس کے کمیٹی کے قیام کے بعد اس کو اسپیشل اسٹینٹ اٹھایا گیا ہے اور آج خاص کر ڈسٹرک کے تمام آفیس رہن کو انسٹرکشنز ہیں کہ تمام جو ہے ترکیاتی کام اس کے حکم کے مطابق ہوں گے آج وہاں پہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر اس کے حکم پہ ہوتے ہیں آج آج اور کل جو وہاں پہ بھرتیاں ہونے والے سارے بھرتیاں اس کی حکم پہ ہوتی ہیں شکریہ کورمینگل کی جناب اسپیقہ صاحب شکریہ کس میں کوئی بات نہیں جناب اسپیقہ شرم کی بات بس آپ کی مختصر کے لئے باقی باقی موزز ارکان نے بھی بات کرنی ہے ہم سب کو شرم بانا چاہیے آئے گا اسی بات انگلی اٹھے گی اس پہ بات اور ان تمام دوستوں کے انگلی اٹھے گی جو خاص کر ایسے دوستوں کے ساتھ ملیں گے بیٹھیں گے اور حکومتیں چلائیں گی تینکیو جناب اسپیقر یلوز حضیز زہری صاحب اس بات کا جواب دے دوں کہ ثبوت پیش کریں ثبوت میں نے یہاں فلور پہ پیش کیا تھا جس کے لئے کمیٹی پانچ مارچ کو بنائی گئی ہے لوکل گورمنٹ نے پانچ مارچ کو کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جا کے ان اسکیموں کا وزٹ کر لے اور اسمبلی میں پیش کر دے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اسی کے لئے فون کیا گیا ہے کہ جی یہ آپ لوگ نہیں کریں اگر آپ لوگ یہ کروگے تو گیا چٹا جتنا بھی ہے وہ اسمبلی کے سامنے آ جائے گا میں جناب خوصو صاحب سے خوصو صاحب ایک منٹ بیٹھیں میری بات سنیں میں خوصو صاحب سے اور سردار صاحب سے کمیٹی کو فائل کر دے آپ کمیٹی کو روانہ کر دے جو کمیشنر کے سربراہی میں بنا ہوا ہے اس کو فائل کر دے تب ہم آپ کے سامنے آپ کو پیش کر دیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ سردار صاحب ہمیں کہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے بارے میں بات نہیں کرے سردار صاحب خدا رہا ہم کیا کریں یہ آپ دیکھ لیں کہ جو کوٹ نے کہا ہے کہ پی ایچ ای یا تعلیم یا ہیلت اور امن اومان کے مسئلے پر آپ کو کر لیں جناب اس پیکر تعلیم کے بارے میں دو مہینہ پہلے ہمارے ڈسٹک میں ٹینڈر کچھ ہو گئے اسکولوں کے اور ناگزیر وجوہات کی بنا پر ان کو کینسل کیا گیا اس کے بعد میں بزاعت خود خوشیر تعلیم صاحب تشریف فرمائے میں نے اس کو کہا کہ جی یہ ٹینڈر کینسل کیے گئے ہیں ان کو چینج کر کے دوسرے ڈال رہے ہیں اس میں دوسرے اسکی میں ڈال رہے ہیں ان پہ ووٹ انڈر انہوں نے کر دیا اور جن کو کھولنا تھا چار تاریخ کو چار اپریل کو چار اپریل کو بھی جناب جناب بشیر تعلیم صاحب چار اپریل کو ووٹ انڈر بھی ایک نومنتخب بندے کے کہنے پہ یہ کینسل کر دیئے کہ میں پہلے ایکسین کو چینج کر دوں گا کیونکہ وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے اس کے بعد میں جا کے یہ ٹینڈر کروا دوں گا تو تعلیم کی پوزیشن میں گزارش نہیں کروں گا مشیری تعلیم سے آپ غیر منتخب نمائندہ میں گزارش کروں گا مشیری تعلیم صاحب سے کہ آپ اس کا نوٹس لے کہ جی یہ ٹینڈر دو بارہ کیوں کینسل ہوگئے ایک بار ہوگئے دوسری بار کینسل ہوگئے بارے میں اس دفعہ جو میٹنگ کیے ہیں خوزدار کے تعلیم کے بارے میں جو حال حوال کیے دوہزار ستار مشیری تعلیم صاحب آپ بھی توجہ دے دیں دوہزار ستارہ اٹھارہ میں ہمارے ڈسٹک میں چھاسٹھ سکولے بند ہیں بلکل کلوز ہیں جن پہ سٹاف نہیں ہے اور آج وہ ریشو یہاں پہ دعویٰ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے تعلیم کو آگے لے گیا ہم اس کے لئے پلاننگ کریں اس کے لئے پلاننگ کریں اور یہ ریشو آپ کا ایک سو اکسٹھ سکولے ہو گئے ابھی موجود ہے جو ہمارا سیشن شروع ہو گیا اس میں پچانوے سکولے اور بند ہو گئے ہیں یہ میں پروف کے ساتھ جانا مشیری تعلیم صاحب یہ آپ کو دے سکتا ہوں یہ ایک سو اکسٹھ سکولے ہمارے بلکل بند ہیں ہمارے ٹوٹل سات سو اسی سکولوں میں سے ایک سو اکسٹھ سکولے بند ہیں اور ہمارے جو اسکولوں میں سات سو اسی سکولوں میں ان میں جو بانڈری وال نہیں ہیں وہ کوئی ساڑھے چار سو کے قریب اسکولیں ایسے ہیں جن کو آج تک بانڈری وال یا پانی یا الیکٹرسٹی نہیں ہیں صرف ہمارے سات سو اسی میں سے ننانوے اسکولیں ایسے ہیں جن کو پانی یا واش رومز یا الیکٹرسٹی کا وہ ہے باقی سات سو سمتنگ اسکولیں ایسے ہیں جن کو پانی کا اور واش رومز کا کسی کا وہ نہیں ہے یہ حال ہے ہمارے اس کا جناب سپیکر صاحب اور ہمارے جو خوزدار ڈسٹرک میں خوزدار ڈسٹرک میں جو ہمارے اسکولے ہیں سات سو اسی میں سے ایک سو چھے اسکولے ایسے ہیں جن کو آج تک بیلڈنگ کا نام ہو نشان نہیں ہے پھر ہم کہہ رہے کہ یہ تعلیمی امرجنسی ہے اور ہم پلان کر رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا پچھلے مرتبہ چھاسٹھ اسکولے بند تھے ابھی ایک سو ایک سٹھ اسکولے ہو گئے پچھانوے اسکولے اور بند ہو گئے تو آگے جا کے ہماری پوزیشن کیا ہوگی کیونکہ ہمارا جو ایڈمیشن کا ریشو تھا اس دفعہ وہ بڑھ کے جو چوالیس ہزار تھا وہ اٹھالیس ہزار پہ چلا گیا لیکن یہ ہے کہ جو اسکولے بند ہو گئے ان کا تعلیمی سال یہ کون دے گا تو میرے مشہر تعلیم صاحب سے گزارش ہے کہ جی پی ایس ڈی پی بھی بات نہیں کرے یہ چیزیں تو آپ لوگ کے ہاتھ میں خدا رہا ان چیزوں پر توجہ دے دے اور یہ چلتے چلتے اگلے سال آپ کے 50% اسکولے بند ہو جائیں گے شکریہ مشہر تعلیم صاحب نے نوٹ کیا ہوگا بہت شکریہ شکیلہ نویدیوار صاحب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم از بختلاف ہم بارہ پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی ہمیں دیا جائے لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اگر وہ مائنورٹیز سے اور ہم ریزرف سے تو آج اس فورم پہ ہمیں کلیر کیا جائے کہ کیا ہم ایکولی آپ لوگوں کے ایم پی ایز نہیں ہیں کیا ہم کسی الکے سے تعلق نہیں رکھتے کیا ہماری پرائیورٹیز ہماری پرائیورٹیز ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہیں ہم نے بھی پارٹیوں میں اپنے لوگوں کے لئے جانے دی ہیں ہم ایسے ان جگہوں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ریسپیکٹیڈ میرے مائنورٹیز کے بھائیں ہیں میری بہنیں ہیں ہم اس لئے نہیں بیٹھے جناب سپیکر صاحب ایڈمنسٹریٹر کو آپ لوگوں نے جو اینا رسپونسیبیلیٹی دیئے دو مہینے سے ناثرہ وین کی اپلیکیشن ڈسٹرک مستم کے ڈی سی کے ٹیبل پہ پڑیئے آج تک وہ اپروو نہیں ہوتی تو وہ کیا میرے لئے کام کریں گے وہ آج بھی دشت میں جا کے شناختی گارٹ بنا سکتے ہیں لیکن وہ ایم آر وی وین مجھے نہیں دے سکتے کیا اس پہ وہ اسٹانس لیں گے کہ شکیلہ جو اپنے کسی ہلکیمی اگئی پہ کام کروائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ مجھے بہت انتہائی افسوس جب بھی نیوز پیپر میں دیکھتی ہوں تو اس دن بھی میری نظر سے ایک نیوز گزری کہ بلوچستان میں تین تیس افراد کو یعنی آفیسرز کو سندھ میں پرمنٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ او جی ڈی سی ایل ہے ان کے ملازمین کو پرمنٹ نہ کیا گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی پوزیشنز جب آتی ہیں نائب تحصیل دار ایک سٹوڈنٹ نے مجھے فون کیا ایک قابل سٹوڈنٹ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے کہتا ہے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے پچیس لاکھ روپے کی آپ مجھے بتائیں آسپیٹل گئی اپنے ایک پیشنٹ کے پاس کوئی سٹاف نہیں تھا خدارہ ان بلیک میلنگز کو آپ ختم کر دیں ایک پرائیویٹ آسپیٹل میں ایک ڈاکٹر کی اگر پٹائی ہوتی اس کی تحقیقات نہیں ہوئی سارا آپ کا بلیک میلر ایسوسییشنز یونینز ارتال کرتے ہیں تو وہاں پہ عورتیں نہیں مریں گی بچے نہیں مریں گے وہاں پہ لوگ در بھدر نہیں ہوں گے آپ کے منسٹر ساپ بیٹھے ہوئے ہیں تبادلوں سے اور ریکروٹمنٹ سے نکل کر ان ایشوس کو دیکھیں آپ کا بچہ شاید بی ایم سی نہ جائے آپ کا بچہ بی ایم سی نہ جائے مجھ جیسے غریب لوگ بی ایم سی جاتے ہیں سیبل ہسپیٹل ہسپیٹل جاتے ہیں میں افورڈ نہیں کر سکتی پرائیویٹ ہسپیٹل وہی ڈاکٹرز آپ کے پرائیویٹ ہسپیٹلز میں آٹھ آٹھ سو ہزار ہزار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بی ایم سی بند ہے نکال دیں آپ یہی پہ ڈیسیزن لے لیں نکال دیں ایسے بلیک میلرز کو آپ کیوں رکھتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ ہم رو رہے ہیں یہ ہمیرا رونا نہیں ہے اب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں زہری صاحب میرا اپنا تعلق ایڈوکیشن سرائے ایڈوکیشن سپیشلسٹ میں نے کام کی ہے بلوچستان میں جو صورتحال ہے ایڈوکیشن کی کوئیٹا کو نہ دے کے جہاں کوئیٹا میں ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں آپ ذرہ چلیں ڈسٹرک مستوں کے علاقوں کو دکھاؤں یہاں پہ آج ہمارے ایڈنڈا میں ہیں کہ ہمیں بلوچستان میں جو بارشوں سے تباہی ہوئی ہے دی سی مستوں کو بیس مرد میں نے فون کیا ہے میرے لوگوں کو ایک چیز نہیں ملی ہے میرے شناختی کارٹ پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ دے رہے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کو ایڈمنسٹریٹرز کو پھر آپ عوامی نمائندوں کو آپ سائٹ کر دیں ہمیں ایک سائٹ پہ بٹھا دیں باندھ کے عوارے ایڈمنسٹریٹرز اپنی مرضی کرتے رہے ہیں اب وہ ٹھیکے دار بھی بن گئے ہیں اب ظاہر ہے وہ اپنا جو ان کا سیٹ اپ ہے آلڑی وہ اسی کو لے کے چلائیں گے وہ میرے لیے میرے عوام کے لیے کام نہیں کرے گے لہٰذا پی ایس ڈی پی میں اگر خواتین اور مائنورٹیز کا حصہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں کوکس کی طرح کہتی ہوں کہ آئندہ کسی بھی جلاس میں ہم نہیں بیٹھے گئے ہم یہاں کورم پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں ہم بھی عوامی نواندے ہیں ہم نے بھی خون دیا ہے سرزمین کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے ہمارے محترم دوست اکبر صاحب نے کہا ہے جو واقعہ ہوا ہے جو بس اور ٹرلک بلکل یہ صحیح ورڈ میں تو اس سلسلے میں ہمارے جتنے بھی ہائی ویز پہ اٹارہ ہم کوئی ٹراما سنٹر بھی بنا رہے ہیں میرا ملاقات بھی ہوا ہے اور باتشیت بھی ہوا ہے ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ہور بھی رہے ہیں اور جہاں پہ ہسپتال ہیں تمام پہ ہم نے ڈاکٹر بھی بھیجے ہیں اور ابھی دوبارہ ہم کوئی نئے ڈاکٹر ابھی بھیج رہے ہیں تمام ڈسٹرکوں میں کوئی ڈیر سو دو سو ڈاکٹر ہم بھیج رہے ہیں جس میں سرجن بھی آئے ہیں میڈیکل سیسر بھی آئے ہیں علمو بھی ہیں دوسرے بات ہی رہی ہے میڈم شکیلہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ کچھ دنوں ڈاکٹر کے ایک واقعہ ہوا میں خود گیا رہا تھی ڈاکٹر کے پاس میں گیا پھر انہوں نے ہرتال کی کال دی میں ان سے خود ملا ہوں اس سلسلے میں میں نے کہا کہ یہ ہرتال ابھی تمام کلینکوں میں ہو جاتا ہے کوئٹر میں کمز کم نہیں بھی آئے ڈیر سو دو سو کلینکہ ہیں ہم کھاں کھاں پہ سکوٹی دے سکتے ہیں آپ کو تو انہوں نے ہرتال دیا ہرتال کا کال دیا ہے پھر میں نے ان سے بات چیت کیا انہوں نے ہرتال بھی ختم کیا جیسے پرسوں کی بات ہے بالکل اس نے وہ ہرتال پہ دے بعد میں انہوں نے ہرتال بھی ختم کیا ابھی ہمارے ہسپتال فال ہیں پورے بلوچستان میں ہم تمام بلوچستان میں ڈاکٹر پہلے چار سو پانچ سو ڈاکٹر بھیجے ہیں ابھی ڈیر سو ڈاکٹر ہم اور بھیج رہے ہیں اور ہمارے سی ایم صاحب نے خاص کر کھا ہے کہ بلوچستان میں جہاں پہ آپریشن نہیں ہو رہا ہے ڈسٹرک ہائٹ کوارٹر ہسپتالوں میں سرجن بھیجے ہیں ہم اس پہ لیے اس کے لیے ہم نے اخبار میں بھی دیا ہے پہلے بلوچستان کے لوگ آئیں گے ہم بلوچستان سے لیں گے گر بلوچستان سے نہیں ہوں گے تو ہم باہر سوبوں سے بھی لیں گے ہم انشاءاللہ تمام ہسپتالوں کو فاعل کریں گے آپریشن ٹیٹروں کو فاعل کریں گے انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے شکریہ جی لانگو صاحب اختر لانگو صاحب ایک بلوچستان نے بیس کرنی ہے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے میں جناب چیرمن شکریہ آپ کا میں کوشش کروں گا کہ جو تینوں ایجنڈا ہیں میں اپنی اسی سپیچ میں تینوں کو سمیٹ کے اس کے بعد آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چیرمن جناب چیرمن میں اپنی بات شروع کروں گا چاہوہ میری تقریر کے ساتھ ہی قائدہ ایوان صاحب بھی تشریف لائے ہیں آج جو ان کا بیان جس کی نشاندہی نواب اسلم صاحب نے کی تھی میں وہی سے شروع کروں گا تو جناب سپیکر جناب چیرمن میری گزارش ہے قائدہ ایوان صاحب سے کہ جب بھی کوئی اس موضوع پر بیان دے تو مہربانی کر کے ایک دفعہ بنوچستان کی تاریخ پر ایک نظر رکھ لیں میں تاریخ ہمارے سامنے ہے میرے آت میں میں کچھ چیزیں کی نشاندہی کروں گا یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائدہ ایوان صاحب کی نواب صاحب تذکر کر چکے آپ پی ایس ڈی پی پر اگر آجائے ہیں مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دے جنب تو جناب والا جناب چیرمن یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائدہ ایوان صاحب کی دو تین جگہوں پہ اپنی سپیچز میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے والی حکومتوں میں اس سے پہلے کہ بلوچستان کی ترقی کے جو رفتار سست رہی ہے اس گناہ میں ہمارا شیئر کیا ہے اور باقیوں کا شیئر کیا ہے میں ذرا تاریخ کے اوراک توڑے سے پلٹوں گا جنب والا بلوچستان کی جو پہلی کانسٹویشنل اسمبلی تھی اس کے وزیر اعلیٰ تھے سردار اطاولہ خان مینگل صاحب جن کی ٹوٹل مدت حکمرانی تھی نو ماہ اور اس کی موٹی موٹی کچھ کار کردگی میں بتا دوں بولان میڈیکل کالیج بلوچستان انڈورسٹی بلوچستان بورٹ جیسی کاوشیں اس نو ماہ کی حکومت کی تھی اس کے بعد جو دوسری حکومت تھی بلوچستان کی وہ سردار محمد خان باروزی صاحب کی تھی جو شاید نگران حکومت تھی تیسری جو ہے وہ علاج جام میر غلام قادر صاحب محترم تھے جو ہمارے قائد ایوان صاحب کے دادا محترم تھے ان کی حکومت تھی اس کے بعد نواب اکبر خان بکٹی صاحب کی حکومت انیس سو اٹھاسی میں آئی آج ان کی پارٹی اور ان کا پوتا بھی جو ہے وہ ان بینچز میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہے میر گوارام بکٹی صاحب وہ قائد ایوان صاحب کے احتیادی ہیں جناب والا اس کے بعد میر تاج محمد خان جمالی صاحب آئے ان کے رشتدار بھی ان بینچز میں بیٹھے ہیں یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں میر زفرلہ خان جمالی صاحب چیف منسٹر بولوجستان رہے میرے بائی میرے عزیز عمر خان جمالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سابزادے وہ بھی ان بینچز میں ہیں جناب والا اس کے بعد نواب ظلفکار علی مقزی صاحب آئے ان کے بائی تاریخ خان بھی آج قائد ایوان صاحب کی کیمنٹ کے ممبر ہیں جناب والا اس کے بعد انیس سو ستانوے میں سردار اخترجان منگل صاحب کی حکومت آئی جس کی حکمرانی کی جو ہے وہ مدت اٹھارہ مہینے تھی اس کے بعد ہمارے مطور معزیز عرکان کو پتا ہے میرے خال میں لینی جاب جناب والا میں تو میں ریکارڈ کی تحصیح کے لیے میں ریکارڈ کی تحصیح کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد جناب والا دو آزار دو میں میں بھی اس اسمبلی کا ممبر تھا اور اس وقت کے قائد ایوان سے کچھ اچھی یادیں ہماری بھی وابستہ ہیں وہ ہمارے محترم قائد ایوان صاحب کے والد محترم جام محمد یوسف صاحب وہ تھے اس کے بعد جناب والا نواب اسلم رئیسانی صاحب جو ہمارے ساتھ ان بینچز میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی ساڑھے چار سال کی حکومت کی عمر تھی اور آج اس کے بعد جو ہے جناب والا ڈاکٹر عبد المالک صاحب جن کی پارٹی آج اس ایوان میں نہیں ہے لیکن نواب صنعاللہ زہری صاحب وہ بھی آج ان بینچز میں بیٹھے ہیں اس کے بعد میر عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیرحال آ رہے ہیں کوئی چار چھے مہینے وہ آج ہمارے اس موزز ایوان کے سپیکر ہیں اور اس کے بعد جناب آج ہمارے قائد ایوان صاحب اسمبلی میں تشریف فرما ہیں تو میں وہ وزیر تھے وہ منسٹر تھے حکومت ان کی نہیں تھی حکومت وزیرحال آ جو ہے قائد ایوان نواب صنعاللہ زہری تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا بائی بھی آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک اٹھ کے بات کریں زمرک صاحب میں سنوں گا آپ اٹھ کے بات کریں اچھا تو جناب والا تو یہ یہ قائد ایوان صاحب کو اب میں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کہنا کس کو چھا رہے ہیں ہر دفعہ سیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں پچھلی حکومتیں ہماری جنابی چھیرمن جی حکومت ان کی نہیں تھی حکومت نہیں تھی حکومت نہیں تھی حکومت میں رہا ہے انیش سو ستانوے لے لیا میں نے زیاجان ایک مدہ بیٹھو آپ لوگ بیٹھو یونس بھائی یونس بھائی آپ لوگ بیٹھو یونس بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں زیاجان میں نے اس کا نام بھی لے لیا بلکہ اس سے پہلے سردار طولہ مینگل صاحب کی پاٹی کا بھی نام لے لیا آپ توڑے سے لیٹھ آئے اختلانگو صاحب جس مقصد کے لیے اجلاس بلائے گیا وہ فوت ہو رہا ہے آپ کس کئی اور جانے ہیں میں وہی جنابی والا آپ پہ ایس ڈی پی میں اسی پہ آ رہا ہوں آپ سنتو لیں میری جان آپ سنتو لیں میری جان میں اسی طرف آ رہا ہوں تو جنابی والا اس میں جنابی والا نہیں کیا کہا آپ نے بھی میرے بائی میری جان میرے دوست میرے عزیز میرے قریب میرے کسٹوڈین میرے چیئرمن نہیں جناب چیئرمن ام سوری اگر میں اس پہ ایکسپینڈ کر دیں ملکل مجھے کوئی اتراز نہیں میں معذرت کرتا ہوں حضرت نہیں کیا جا سکتا جناب چیئرمن جناب چیئرمن جناب چیئرمن تو جنابی والا اس طرح کی بیان سے چونکہ پی ایس ڈی پی کی اوپر اس ایوان میں کافی حصے سے بحث مباعثہ ہو رہی ہے اگر مفاد پرست کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایوان کے ممبروں کی اس ایوان کی تزلیل ہوتی ہے تو اس پہ تحریک استقاق بنتا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جمع کروائیں گے تو جناب سپیکر اس کے بعد ہم آتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ باقی دوست ساتھی سارے بحث کر رہے ہیں میں توڑی سی گوڈ گورننس کی طرف آؤں گا جس کا اکثر بیشتر ہمارے ٹریجری بینچز کی طرف سے دعوے بڑے ہوتے ہیں جناب والا اچھا ہے کہ آج سی سی پی او صاحب بھی بیٹھے ہیں گوڈ گورننس کی ہماری عالت یہ ہے کہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری پولیس کی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری پولیس جو ہے وہ زمینیں قبضہ کرنے میں جو ہے اپنا قوت صرف کر رہی ہے جناب والا نواب نوروز خان سپورٹس کمپلیکس ایوب اسٹیڈیم کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پہ پچھلی حکومت کے دور میں پولیس والوں نے ایٹی ایف سینٹر کے نام سے ایک زمین قبضہ کیا میں نے اس کے خلاف اتجاج کیا آئی کوٹ گیا جب رپورٹ مانگی گئی تو ان کو وہ زمین علاق تھی ہی نہیں ہمارے پٹیشن کے کوئی ایک ہفتے بعد وہ الارٹمنٹ وہ لوگ وہاں سے نکال کے لے آئے آج پھر اسی سپورٹس کمپلیکس کے اندر دو کوٹرز ہیں جو پچھلے سال کی بجٹ سے ان کا تعمیر کا کام شروع تھا اب کمپلیشن کے قریب ہیں آج اس ایٹی ایف سینٹر میں کوئی سی سی پیو صاحب اس کا صحیح بتا سکتے ہیں کہ شاید سپیشل برانچ والوں کو وہ جگہ دے دی گئی ہے آج ان کوارٹروں پہ کھل میرے پاس سپورٹس کے ملازمین آئے جن کو وہ الارٹ ہوئے ہیں کہ جناب وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوارٹریں ہماری ہیں خبردار اس میں کوئی شفٹ ہوا ہے جنابی والے یہ کونسا گوڈ گورننس ہے یہ کونسی پولیس کی کار کردگی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر بندوق ہے تو آپ دیپارٹمنٹس کے لوگوں کے املاک کو قبضہ کریں یہ اس کی میں مضمت کروں گا جناب جناب والا جو ان کی ذمہ داری ہے اس ایوان کے توسط سے آپ کے توسط سے جناب چیرمن میں سی سی پیو صاحب کو اور پولیس کے ذمہ داران کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے محکمے کے اندر جو کالی بیڑے ان پر نظر رکھیں اور اس طرح کی ارکات سے یہ امارا ادارہ ہے یہ ہماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بدنامی اور تضلیل ہوتی ہے اس سے خدارہ اس محکمے کو بچایا لیں پی ایس ڈی پی پر آ جائے اور مختصر کر لیں میں بھی پی ایس ڈی پی پر آ رہا ہوں جناب والا اس پی ایس ڈی پی پر کافی بیعث مبائی سے پچھلے نو مہینے سے چل رہی ہیں جس کے لیے مفاد پرست جیسے القابات بھی اس ایوان کے موززہ راقین پر لگتی ہیں اس پی ایس ڈی پی پر ہمیشہ جب بھی بیعث ہوئی ہے ایک وجہ جو ہے وہ عدالت کے اس کیس کو بنایا جاتا ہے کہ جی عدالت پر کیس چل رہا ہے اور عدالت نے جو ہے چار سیکٹر ڈیفائن کی ہوئے ہیں ان کو بہانہ بنا کے معاملے کو لٹکایا جا رہا تھا جناب والا جو تفصیل ای سی ایس صاحب نے ہمیں دی ہے نیو سکیمز کی اس میں میں صرف وقت کی تنگی ہے وہ سیکٹر گنوا ہوں گا جن دارت نے اس چار کے لسٹ میں نہیں ڈالا ہے ان کے بھی نیو سکیمز ریلیز ہوئے ہیں جس میں انڈسٹریز کے ہیں جس میں کلچر کے ہیں جس میں کمیونکیشن کے ہیں جس میں سوشل ویل فیئر کے ہیں جناب والا یہ تمام سکیمیں جن کی پی این ڈی سے چھے ہزار چار سو چوالیس میلین اتورائزیشن ہو چکی ہے دو ہزار آٹھ سو تیئیس میلین جو ہے وہ ریلیزز ہو چکی ہیں جو اس عدالت کے اس چار سیکٹر کے زمرے میں نہیں آتی ہیں اب جناب والا آتے ہیں اس اسمبلی کے تقدس کی طرف جناب والا آپ کو یاد ہوگا اس اسمبلی فلور میں میں نے اور زیرے صاحب نے ملک صاحب کی طرف سے ایک کوئیٹے میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایک قرارداد آئی تھی اس پہ بیعث کے دوران ہم نے یہ باتیں کی تھی جس میں ہمارے منسٹر فینانس اور قائد ایوان صاحب نے بھی ہمیں یقین دیا نہیں کروائی کہ دو سو ٹی ویلیں گزشتہ دو ٹینور سے دو آزار آٹھ سے لے کر دو آزار آٹھارہ تک دو سو ٹی ویلیں ایسی ہیں جن پہ کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے پی ایچی ڈپارٹمنٹ خرچ کر چکی ہے ان کی ڈریلنگ اور کیسنگ وغیرہ پر وہ ٹی ویلیں ایسی پڑھی ہوئی ہیں جن کے لیے کچھ پیسے اگر واسا کو ریلیز ہو جائیں تو یہ ساری ٹی ویلیں انرجائز ہو جائیں گی اور کوئیٹہ شہر کا ایک پانی کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا جس پہ اس فلور آف دی ہاؤس پہ جو ہے یقین دیانیاں کروائیں گی ان کے لیے تو ایک ٹکہ جو ہے ریلیز نہیں ہوا ایک پیسہ تک ریلیز نہیں ہوا وہ ٹی ویلیں آج دن تک اسی طرح ایس ایس بند پڑھی ہوئی ہیں تو جنابی والا اس فلور آف دی ہاؤس پہ اگر کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس ہاؤس کی پراپٹی بن جاتی ہے وہ اس ہاؤس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے ہم آئے روز اچھا ہے سردار عبدالعامان صاحب بھی آگے ہر اجلاس میں یقین دیانیاں ہوتی ہیں عمل درامت کچھ نہیں ہر اجلاس میں بھی قائد ایوان صاحب بھی بیٹھے ہیں سردار عبدالعامان صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے سینئر وزارہ بھی بیٹھے ہیں کابینہ کے دوسرے عراقین بھی بیٹھے ہیں آج ہماری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس اسمبلی میں کم سے کم وہ بات کریں جو وہ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے ہیں میں مہربانی کر کے اس آؤس کے تقدس اور اس آؤس کے میں بیٹے ہوئے ممبران کی تقدس کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کو نہ کریں اور میری آپ کے توسط سے اوہ منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس سٹیڈیم کے سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے آئی کورٹ کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے جو میرے پٹیشن پہ ہے ان کو پولیس والوں کو وہ سینٹر چونکہ اس پہ انہوں نے اتنی تیزی سے اور بدماشی سے کام سٹارٹ کیا کہ وہ ففٹی پرسنٹ جب تک ہمارا کیس چل رہا تھا فففٹی پرسنٹ انہوں نے سٹی کے دورانی اس کو کمپلیٹ کر لیا پھر آئی کورٹ نے مجبورن یہ فیصلہ دیا کہ اب چونکہ گورنمنٹ کا پیسہ اس پہ لگ چکا ہے لہٰذا وہ جگہ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دی لیکن ان کو اس حد تک باؤنڈ کر دیا کہ آپ سپورٹس کمپلیکس کی طرف سے اپنا گیٹ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں گیٹ بھی آپ پیچھے کی طرف جو مالوجان روڈ کا راستہ ہے وہاں سے آپ اپنا انٹرنس رکھیں گے اور کوئی کہیں سے نہیں تو جناب والا وہ ججمنٹ کی کافی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اگر وہ اب ایک قدم بھی اس پورٹس کمپلیکس میں رکھیں گے یہ توہینی عدالت کے زمرے میں آئے گا تو مہربانی کر لیں میرے محترم وزیر داخلہ صاحب کہ اپنے پولیس والوں کو کم سکم وہ جگہ جو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اب ان کی ملکیت بن گئی ہے اس باؤنڈری وال تک ان کو محدود رکھیں ان کو مزید قبضہ گری سے روک لیں بہت شکریہ جناب سپیکر آپ کا وقت دے محمد خان لیڈی محمد خان لیڈی صاحب آپ شکریہ جناب چیرمن صاحب میں ایک حصیلی بتا دیا ہے کہ بجٹ پی ایس ڈی پی اس ایوان وہ طریقہ کار سارا بتا دیا یہ میری ان سے گزارش ہے کہ ہم نے جو آئین کہتا ہے جو اسمبلی کے قوانین کہتے ہیں اس کے مطابق میں نے سمجھا دیا ہے بلکہ مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ پروپوز بجٹ کیا ہے ریوائز بجٹ کیا ہے اور کب پیش ہوتا ہے اور کیا سلسلہ ہے تو مہربانی کر کے باقی ایشو پر بھی ضرور وہ بات کریں پی ایس ڈی پی کا آپ جو ہے نا وہ جو پلیٹ پھسی تھی نا اس کو کائنڈلی ابھی ایسے کر کے پلیٹ کو چینج کر لیں دوسری پلیٹ لگا کے جو بھی جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ پی ایس ڈی پی ایک مہینے میں لے آئیں گے ہم آپ کے پاس لے آئیں گے جب پلیٹ ہی دوسری نہیں ہے یہ ایک ہی ہے تو ہم کیا لگا لیں ہم ہاتھ تو نہیں گسا سکتے سی ڈی چینجر میں ہمارا ہاتھ جاتا نہیں اس میں کہ ہم اس میں گسا دیں اب دوسری پلیٹ دے دیں کیا ہے بلوچستان میں حالیہ بارچوں سے ہونے والے نقصانات یہ پلیٹ نمبر دو یہ پلیٹ ابھی ہز ماسٹر وائز کے ساتھ بچ بچ کے ختم ہو گئے ابھی اس پر اس پر ابھی بیس کاخص کریں گے آپ لوگوں نے خود دی ہوئی ہے پلیٹ نمبر دو ایک تو بند ہو گئی جی محمد خان لیڈی صاحب آپ باتیں محمد خان لیڈی صاحب جناب عطمان خیل صاحب محمد خان لیڈی صاحب محمد خان لیڈی صاحب شکریہ جناب عزیز صاحب نے جو خوددار کے حوالے سے اور ریڈیوکیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں جو ہمارے سامنے رکھی ہم نے سی ایم انشیٹی پروگرام کے تک ابھی شروع آئے تقریباً اس میں تقریباً ہم کروا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خوددار میں جیسے کہ دوست نے کہا کہ تقریباً ساتھ سو کے قریب جو اسکول ہیں بند ہیں ساتھ سو اسکول ہیں ساتھ سو اسکول ہیں ساتھ سو اسکول ہیں جس میں ایک سو سولہ کے قریب ایک سو اسکول ہیں بند ہیں بلکل یہ ریکارڈ آپ کے آپ کے موقع تعلیم کے ریکارڈ کے مطابق میں جو آپ نے باتیں کی میں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے بے تو آپ وہ مجھے دے دیں اگر وہ اسکول ہیں جن کے بیمیس کوڈ ہیں وہ اسکول ہیں جو چل رہے ہیں اساتذہ ہیں ہم وہ ایڈوکیشن کو جو ہینڈ اگر ہوئے ہیں بلکل ہم ان کے خلاف جو اسکول ہیں بند ہیں ہم دیو ہو یا ڈی ڈیو ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے یا جو اساتذہ سکول نہیں آتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے کیوں یہ اسکول بند ہیں اگر کوئی اسکول کو اس وقت کوئی بھی بیمس کوڈ ایشو نہیں کیا گیا ہے وہ اسکول کو ہم اسکولی تصور نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایڈوکیشن کے کیا میں آیا بھی نہیں ہے تو اس کو آپ جو اسکولوں کو بی ایم اسکوڈ ہے آپ وہ بی ایم اسکوڈ کے توسر جو ایک رولز ہے اس کے مطابق مجھے دے دیں ہم وہ اسکولوں کو فاعل بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے ریکروٹمنٹ پالیسی تیار کیا ہے انشاءاللہ جلد ہی جلد جو ہمارا ایک بہت بڑا گیپ ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے اساتذہ کی کمی ہے انشاءاللہ ہم اس خلاق کو جلد سے جلد پر کریں گے جو ساتذہ سکول بند ہے انشاءاللہ وہ بھی کھولیں گے ازغر ترین صاحب جناب چھرمین صاحب ازغر ترین صاحب کیونکہ اور بھی ایجنڈے ہیں نبتانی صاحب بات تو بہت ہو گئی پیسٹ پر آپ کی جماعت کی طرف سے موقف بھی آگئے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب یہاں پہ ہمارے دوستوں نے پیسٹی پی کے حوالے سے کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں مگر گورڈن پتہ نہیں کیوں نظرانداز کر رہی ہے نہ بیٹھنے کو تیار ہے نہ بلانے کو تیار ہے اور اشارے بھی کر مگر گورڈا مگر گورڈا مگر گورڈا مگر گورڈا نظرانداز کر رہا رگانداز کر رہا مگر تو بہت ترین صاحب نظرانداز کر رہا مگر گورڈا سانسونسنوّا ہفتے کے دن میں نے کالج الیمیٹری کالج ہے پشین میں میں اچانک یا ہوں میں نے وہاں کا دورہ کیا یہ ہمارے جو ہے نا مشیر صاحب مشیر تعلیم صاحب کے علم میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اور جام کمال صاحب کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس بات کو ہم کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن والے اپنی وہ کہتے ہیں پشتوں میں ایک ملکی خانی چاہتے ہیں لیکن ہم اگر کسی بات کوٹ کرتے ہیں تو عوام کیا اس میں فائدہ ہے اور علاقے کا اس کا فائدہ ہے اور بلچتانک اس میں فائدہ ہے تو میں نے یہ کالج وزٹ کیا جناب سپیکر تباہ حال کن یہ کالج تھا آپ حیران کہ سنوں گے سن کے آپ حیران ہوں گے کہ جناب سپیکر صاحب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ بچیوں کی سٹوڈنٹ کی تعداد اٹھائیس تھی اور سٹاف کی تعداد اٹھارہ تھی سٹاف اٹھارہ موجود تھا اور سٹوڈنٹ اٹھائیس موجود تھی جب ہم سٹوڈنٹ کے پاس گئے لیبرنج میں بیٹھی بیٹھی فرش پہ ہم نے پوچھا آپ کیوں بیٹھی کیا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ ارد گرد آپ کے جو ہے نا یہ علماریا بنی ہوئی ہے اس میں کتابیں موجود ہیں لیکن ان کو لگا ہے تعلہ ہم آدھے گھنٹے سے ٹیچر کا ویٹ کر رہے ہیں ٹیچر آئیں گے تو تعلہ کھولیں گی ٹھیک ہے ہم نے کہا بلائیں ٹیچر کو فرسپل کو بلائے ہم نے ان سے وہ جی وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں میں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد بچیوں کا یہ کہہ تھا کہ ہماری جو کمپیوٹر کلاسز ہیں وہ نہیں لی جاتی جس پہ ہم نے پرنسپل کو ان کے سٹاف کو بلائے انہوں نے کہا جن کے سلیبس میں کمپیوٹر کلاسز ہیں نہیں جب سلیبس ہم نے چیک کیا گیا تو اس میں بالکل وہاں پہ کمپیوٹر کلاسز موجود تھی پھر ان بچیوں کا یہ گلہ تھا آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اگر ہم ایک کاغذ کی فوٹو کاپی کراتے ہیں اس فوٹو کاپی کا ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں جس پہ پرنسپل صاحبہ نے ایسی کوئی بات نہیں جب سٹوڈنٹ کو بلائے گیا اور اس سکول کے سٹاف کو بلائے گیا انہوں نے گوائی دی کہ بالکل اور یہ مشین جو فوٹو مشین ہے وہ بقاعدہ پرنسپل صاحبہ کے آفیس میں پڑی ہوئی تھی اور بقاعدہ اس سکول کے سٹاف نے گوائی دی کہ بالکل ہم ان سے یہ پیسے لیتے ہیں یہ رہا آپ کے یہ سچویشن ہے پشین کے جو ہم نے وزٹ کیا ایک اور سکول ہم گئے وہاں پہ پانچ خواتین غیر آزیرتیا سادزہ اس کے اور میں آگے جاتا ہوں جناب سپیکر کیڈر کالج میں گیا ہوں جس کا ہمارے علاقے میں بڑا شور ہے بڑا ایک شور شرابہ مچ رہا ہے کہ کیڈر کالج پشین تباہی حال سردار کیتران صاحب آڈرین دہاو صاحب کیڈر کالج پشین آڈرین دہ ہاؤس میں آپ سے مخاطب ہوں موبائل پہ بات کر رہی سنیں معزیز رکن کیا کہہ رہے ہیں جناب سپیکر کیڈر کالج پشین کا پورے گسٹک پشین میں یہ شور ہے کہ کیڈر کالج پشین تباہ حال کا شکار ہے ہم اچانک ہیں وہاں پہ ہم نے وہاں بچوں کے ساتھ دوپر کا کھانا بھی کھایا ان کے ساتھ ہم نے سٹاف کے ساتھ سپرنٹ کے ساتھ ہم نے ان سے باتشیت بھی کی اگر میں آپ کو بتا ہوں الفن میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے وہ کھانا تھا کہ کم اس کم وہ کھانے قابل نہیں تھا بریانی پکی ہوئی تھی اور رائتہ جو ہے نا وہ پانی اتنا اتنا پانی سے بھرا ہوا تھا کہ آپ کھانے کے پینے کے قابل ہے نہیں بلکل ہم کے ان کے رومز میں جہاں پہ چار سٹوڈنٹ کی رہش کی جگہ ہے وہاں اٹھارہ ہے جہاں چھے ہیں پی ایس ڈی پی میں کیا ہونا چاہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے ساتھ لنک کر لیں جنابی سپیکر میں ایڈوکیشن کی بات کروں یہ بی سی پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے ایڈوکیشن ہے ہیلت ہم نامان ہے یہ بی سی کا حصہ ہے تو جنابی سپیکر جب پوچھا گیا کہ سٹینٹ کیا ہے تعداد کتنی ہونی چاہیے اس میں دو سو بیس ہے جبکہ دو سو چار سو چالیس پلس سٹینٹ کو وہاں ایڈمیشن دیا گیا ہے اس ایڈوکیشن کا کوئی پرسانے آ لیں ڈیسٹک پشین میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سیکرٹس صاحب نے خود ویزٹ کیا وہاں کے علاقے مکین لوگوں نے گہراو کیا ہے اس کو بتایا کہ نہ ٹیچر آتے ہیں یہاں پہ نہ یہاں پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ کچھ اور میں نے بقیدہ سیکرٹس صاحب کو بقیدہ کوٹ کیے کچھ چیزیں انہوں نے ان چیزوں کو نظرہ انداز کیا ہے اور آپ کا ایڈوکیشن سیکٹر ڈسٹک پشین میں کم از کم انہوں نے پیچھے گیا آگے نہیں آیا دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں جناب سپیکر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پچھلے ستائیس سال سے بن پڑا ہوا ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپیہ کی مد میں پرنسپل اور ان کے سٹاف کی تنخواہ اصول لی جاری ہے ایک کروڑ پینتیس لاکھ نہ وہاں پہ سٹاف ہے نہ وہاں پہ انسٹرکٹر ہے نہ سینٹرکٹر ہے میں نے خود ویزٹ کیا ہے کمپیٹر میں نے آن کیا ہے نہ اس میں کوئی پروگرام انسٹال تھا نہ کچھ تھا صرف یہ ایک آغازی کروائیات تک ہے اور یہ بقیدہ بقیدہ یہ ویڈیو میں نے جان کمال صاحب کو وٹس اپ کیا ہے ان کے سیکٹری کو میں نے وٹس اپ کیا بقیدہ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں نے کہا یہ آپ دیکھ لیں اس کا نوٹس لے یہ دو مہینے سے یہ ولا ولا چل رہا ہے لیکن اس کا پرسن حال نہیں ہے دوسری بات اگر ہم کرتے کنکلوٹ کر لیا ہے مختصر کر لیا ہے حالیہ بارشوں کی جناب سپیکر بارش سٹیلائٹ سے ہم نے نکالا ہے ڈسٹرک پشین کا بارش پر بارش پر بارش پر بات نہیں بیٹھ کرو جناب سپیکر کا سننے سے اس کا ذرا دیکھ لیں جو ڈراؤڈ تھا تب ڈسٹرک کی پوزیشن کیا ہے اور اب کیا ہے اس میں سارا کچھ واضح اگر اس میں کوئی مانگنا چاہتے تو میں دینے کو تیار ہوں ہمارے ہمارے ڈی سی صاحب نے بقیدہ تین ہزار فیملیز کی ڈیماند کی تھی سامانوں کی کہ تین ہزار خاندان اس سے متاثر ہوئے جس کے لیے انہوں نے ڈیماند کی تھی کہ ہمیں یہی آئٹم چاہیے انہوں نے ٹینٹس انہوں نے کہا تک ٹینٹس رائز کوکنگ آئل شگر ٹی بیکس وغیرہ بلینکٹ وغیرہ سلنڈر یہ مانگے تھے اور ان کو ملا کیا ہزار ہزار پیس ملا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے دو ہزار فیملیز کوئب لوگوں نے اس میں نظراند کیا ہے اور آخری بات میں آپ سے کہوں جناب سپیکر صاحب ایک یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جب بھی کوئی اللہ آزار اللہ آزار جنابی سپیکر ایک یہ جب بھی کسی صوبے میں ڈیزارسٹر آتا ہے یا فلڈ آتا ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو گورنمنٹ کے ایک پالیسی ہوتی ہے پالیسی ہوتی ہے پالیسی ریٹ وہ بناتی ہے کہ اس کو کیسے کمپلسیٹ کیا جاتا ہے یہ بڑی دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں کے کیبنٹ کی میٹنگ اٹھارہ گھنٹے چلیے آٹھ گھنٹے چلیے لیکن یہ پالیسی ریٹ جو ہے یہ دو آزار سات کا ہے جو ابھی بھی اپلائے ہو رہے ہیں دو آزار سات کا پالیسی ریٹ دو آزار انیس میں اپلائے ہو رہے ہیں اس پالیسی ریٹ میں آپ دیکھیں اس میں یہ ہے لاؤس آف تھی ہیومن لائف یعنی انسانی جان کا زیادہ اگر ہو جائے تو اس میں کیا کمپلسیشن ہے اس میں یہاں ہے 50,000 روپیز 50,000 روپیہ disabled injured یعنی اگر اس disaster میں اس آفت میں اگر کوئی انسان اس میں disabled ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے اس کے لئے 25,000 روپیہ رکھے گئے ہیں اس میں نے کہا house if damaged totally یعنی اگر کوئی گھر مقبل تباہ ہو جاتا ہے اس کے لئے انہوں نے رکھا ہے 1,000 روپیہ اگر اس کا کوئی حصہ تباہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے رکھے ہیں 25,000 روپیہ اس طرح جانوروں کے لئے مت اگر گائے وغیرہ مال مویشی اگر ضائع ہو جاتا ہے اس کے لئے رکھیں 7,000 روپیہ اس طرح اور بھی ہیوانات کے لئے انہوں نے رکھے vegetable اگر کوئی کاشتگاری میں اگر نقصان ہوتا ہے اس flood میں یا اس disaster میں ان کے لئے رکھا ہے 70 سے 40 پی کے حصہ سے ان کو manage کیا جاتا ہے تو یہ جو list policy کی یہ 2007 کی ہے اور ابھی چل رہا ہے 2019 لہٰذا government کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کوئی نیا policy rate بنانا چاہیے بیٹھیں تاکہ کم از کم کوئی اگر اس صوبے میں کسی بھی district میں کوئی آفت آتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا مکمل حضالہ کیا جائے اور آخری میں میں اپنے محترم عزقر خانہ چکزے صاحب نے ایک بات کی یہاں پہ اس کا میں جواب دنا چاہتا ہوں یہاں پہ موجود تو نہیں ہے انہوں نے کہا جی جیسے ہمارے اخترسین لانگوں صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ جنہوں نے حکمرانی کیے جو ازیالہ بنے ان کی تاریخ انہیں بتا دی ہے وہ بھی ایک اخباری بیان ہمارے سی ایم صاحب نے کیا ان کی روشنی میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعیت جو ہے نا ہر گورمنٹ کا حصہ رہی ہے ہاں یس بلکل جمعیت ہر گورمنٹ کا حصہ رہی ہے اور عام اس پہ فخر کرتی ہے آپ روشن کی بھی کیم ایک دفعہ گورمنٹ کیا ابھی تک آپ کے آپ کی اتنے شیٹی آپ مجھے بتائیں آپ پہ لوگ اعتبار اٹھ گیا ہے اور جو ادھر ابھی کرنے جا رہے ہو جو لوگ ابھی ادھر آپ جو ابھی آٹھ نو مال سے آپ بھی کرتے گی ہو آپ بھی گورمنٹ کا حصہ ہو اس کا بھی ریزلٹ آپ کو چار سال پتا چل جائے گا کوئی چار سال دور نہیں ہے یہ بھی قریب آ جائے گا پتا چل جائے گا جی میرے عمل کلمتی صاحب ریکارڈ پی آج ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے بعد بھی سنیں گے نصیب بلا مری صاحب مجھے پتا ہے عمل کلمتی صاحب جناب سپیکر جناب سپیکر آج یا یہ پہلی حکومت ہے کہ اس میں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اس اسمبلی میں ڈسکیشن ہو رہی ہے اس کی وجوہت یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کا یا ترقی کا پیہ رکھ چکا ہے اور اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑی تو ہم نے یہ جلاس کال کی جناب سپیکر پی ایس ڈی پی میں سمجھتا ہوں کہ بلچستان میں لوگ دو چیزوں سے وابستہ ہیں ایک سرکاری ملازمت دوسرا ڈیولپمنٹ یہ پی ایس ڈی پی جب چھل پڑتی ہے تو یہاں بلچستان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کوئی ٹیکدار کوئی مزدور کوئی ڈرائیوار کوئی پنکچر کی دکان چلاتا ہے کوئی اوٹل چلاتا ہے کوئی کریش بیشتا ہے کوئی ریتی بیشتا ہے کوئی سمٹ بیشتا ہے تو اس سے ازاروں لاکھوں لوگوں کی لوگوں کا روزگار وابستہ ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ یہ پبلک کا مہربانی کر کے نماز کا وقفہ دے دیں سارے نماز با جماعت ہم کر لیتے ہیں پھر پندرہ منٹ کے بعد آ جاتے ہیں تسلی سے حمل تقریر کر لیں مہربانی کر آپ کر لیں اپنی تقریر جاری رکھیں نہیں اکفر نہیں اگر آپ آؤ آج ہماری جماعت میں نماز پڑھلو ہمارے ساتھ نماز کے لئے